بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح بخیر ملتان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھک تھاک ہوں گے باتے میں ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنوں کے ساتھ دیجئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایڈ ٹین اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان اوری ناظرین سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ بلکل ٹھک تھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا یہ ایک بڑی آپ کے پر مشکل ہوتی ہے جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے نجات دیتا ہے تو وہ آپ کے لئے بڑا پرسکون لمحہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپل پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج ہمارے سے کچھ گیس موجود ہیں ہماری روحی کی ریپورٹر سوہیرہ تاریک اسلام علیکم سوہیرہ کیسی ہیں آپ ٹھک تھاک ہیں بلکم کیسے اپنے شو میں میں بہت اچھی اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس رہو ہیں موٹیویشنل سپیکر ہے خواجہ مزر صدیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک تھاک ہیں بلکم کیسے اپنے شو میں آپ کو میں ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ خواجہ لگانا بھول جاتی ہوں تو پھر ان کے ہمیشہ ہوتی ہے کہ میرے سلام علیکم کے ساتھ خواجہ مزر صدیقی میرا پورا نام لیا کر کیسے آپ ٹھک تھاک ہیں بہت بڑیہ ہوں بڑیہ ہونا چاہیے انسان میں کہتے ہیں یہ زندگی کے اس ٹائم جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہاں بہت ساری پریشانیہ بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے ان کشمیری بہندھائیوں کے لیے جو اتنے روز ہو گئے ہیں اور کرفی اور نافذ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں ازادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز ہمارے پر ہر سہولت مجسر ہے لیکن ان لوگوں پر جو وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں اس ٹائم ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے کشمیری بہندھائی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کریں اور کیونکہ ہم لوگوں نے جو ان کے لیے ایک آواز اٹھائی ہے اس آواز کو اب دبنے نہیں دینا اور اس جو جنگ کا آغاز ہوا ہے اور اس آواز کا جو آغاز ہوا ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے تو اس کو ہمیشہ جو ہے آپ لوگوں نے سب نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہونا ہے اور ساتھ دینا انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کر رہے گا یہ سب کے لیے انک میسیج بھی تھا اور اس کے ساتھ ہی آج ہم جو خاجہ مزل صدیقی صاحب سے بات کریں گے وہ چید ٹال مٹول پر بات کریں گے جو اکثر ہم ایک لفظ کہہ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہم کہتے ہیں کہ بڑا بندہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو سوالے سے بات کریں گے ان سے اور سب سے پہلے تو سوہرہ سے جانتے ہیں سوہرہ کے ساتھ میری کیونکہ اید کے بعد ہی ہم لوگوں کے ملاقات ہو رہی ہے تو اید کیسی گزری سوہرہ اور اس کے ساتھ 14 اگست بھی تھا تو کسہ رہا ہاں اید بلکل 14 اگست اور اید جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ تھی ہم لوگ جو کام کر رہے تھے وہ بھی ہم اس میں اید اس بار تھوڑی جو ہم اپنی کبریج کے لحاظ سے بتائیں تو جیسے آپ ابھی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہی تھی سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے جو حالات چل رہے ہیں اس پر رہے سے ہم نے زیادہ حلہ گلہ نہیں دکھایا سادگی کے ساتھ اید منائی گئے ہم نے اور اس کے ساتھ 14 اگست پر زیادہ فاکس کیا تھا 14 اگست کی زیادہ کبریج ہم لوگوں نے کی ہے کیونکہ جیسے ہی اید کا دوسرا دن تھا اور پہلا دن ہم لوگوں نے ہر بلیٹن میں تقریباً 14 اگست کی تیاریاں دکھائی ہیں اور لوگ نے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس بار کیونکہ کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے کشمیر کی بھی ازادی کے نارے ساتھ ساتھ لگ رہے تھے اور اسی طرح سے 14 گز جو ہے وہ منائی گئی ہے کشمیر کے جھنڈے ہم نے دیکھے ہر جگہ پہ جہاں پاکستان کا جھنڈہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جھنڈہ بھی موجود تھا تاکہ ان لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم پاکستانی جو ہیں اپنی اید کو بھرپورٹی سے منا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہیں ہر آنکھ میں آنسو ہے تو اس طرح سے اید گزری ہے اگر میں اپنی پرسنل اید کی بات کروں تو اس بار مجھے اچھی چھوٹیاں مل گئی تھے تو میری اید بھرپورٹی خوشی کر رہا ہے چھوٹیوں پہ لوگ بڑھائی دعائے کرتے ہیں اچھا چھوٹیاں ہے نا اور اسی پہ آپ کو پتہ ہے کام کتنا زیادہ ہوتا ہے کیوں کوکنگ بغیرہ اور سارا پوری کچن میں ہی گزر جاتی ہے اب میں آپ کو بتا بھی رہی تھی ہاں بلکل ہی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بھائی لوگ اور سے آئے کھانے بنا بنا کے میری گزریہ ہے کھا کے اور سو کے چھوٹیاں پہ آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے آپ پہ ایک تو پھر آپ جو کیونکہ ہم لوگ تو صبح صبح ارلی یہاں پر آنا ہوتا ہے لیکن وہ پھر ہم تھوڑا روٹین سے ہر جاتے ہیں اس لائف سے اپرائے ہو ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا چینج مل جاتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی زرہ اچھا موقع مل جاتا ہے کیونکہ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ بس جا کے کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے اتنا ہی ٹائم ملتا ہے یا تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اس طرح سے پروپر ٹائم نہیں دے پاتے گھر والوں کو لیکن جو چھوٹی کا دین ہوتا ہے اور اگر ہی کرتی ساری چھوٹیاں آ جائیں تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے اکثر تو گھر والوں کا سپیشلی آپ کے لئے ایک لفز ہوتا ہے کہ آپ نے ہوسٹل پڑایا ہوئے صرف کھانے اور سونے کے لئے آ جاتا تھے کھانے سونے کپڑے چینج کر رہے ہیں ہم نے چلے جاتا ہے تو یہ گھر والوں کا سپیشلی ہمارے گھر میں بھی اکسیجر ریکارڈنگ وغیرہ چل رہی تھی تو یہی ہی تھا کہ گھر کو ہوسٹل پڑایا ہے اور پھر یہاں سے ہم لوگ اتنا زیادہ اتنا ہیکٹک کام کر کے جاتے ہیں دل نہیں کرتا کہ گھر جا کے کسی سے بات بھی کریں بس دل کرتا ہے کہ کرام سے سائٹ پہ جا کے لئے جائیں میرا تو یہ ہی ہوتا ہے پھر اب گھر میں لیکن ہر کوئی تو ہماری روٹین کے مطابق نہیں لاتا باقی لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بلکل ایسی ایوانٹس سے ہوتے ہیں اید ہو ایس میں دو ایوانٹس آگیاں 14 اگست بھی اور اید بھی ساتھ میں تو پھر بھی چھوٹیاں بھی آگئیں تو یہ ویکنڈ جو تھا وہ سب کے لئے بڑا اچھا اور چھوٹیوں والا سب نے انجوائی بھی کیا اور ساتھ میں 14 اگست اتنا جوشو جگرے سے منایا سب نے سیلیبریٹ کیا بلکل سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کسی گزری اید اور 14 اگست دو ایمٹس سے اور جو اس رائم ہمارے حالات چرنے اس کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے دو تین سوال اکٹھے کر لیا آپ میں ہاں میں نے کہا یہ اب آپ آجتہ آجتہ ایک پہ آئیں گے شکریہ آسمہ میں روحی ٹیم کو بھی روحی ٹی وی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں گجری اید کو بھی اید کے بارے میں میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اید گزر جاتی ہے مگر فسانہ ہی چلتا رہتا ہے اور یہ والی اید جو ہے یہ تو بکرے کی اید ہوتی ہے بکرے ہوتی ہے تو اید کا گوش اب تک فریزن اچھا بھائے ابھی نوٹ کیا کہتے ہیں یہ اید بکرے کی ہوتی ہے اس پہ اید بکرے کی ہوتی ہے تو اس اید پہ چونکہ بکرہ ڈیپ فریزر میں محفوظ رہتا ہے تو اید چلتا ہی رہتی ہے تو ایک سر کہا کرتا ہوں کہ اید گزر جاتی ہے فسانہ اید چلتا رہتا ہے تو اید ابھی تک چل دائی ہے لوگوں کا انہ جانا مہمانوں کا چل دائی ہے چھے مہینے چلے گی کسی کی ایک مہینہ چلے گی یہ ایسے ویورس کے لیے سوٹرے والی بارے کے لیے چھے مہینے والی بارے کے لیے بڑے آدمی کے پاس ایک عام آدمی جاتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم نے خراب کیے ہیں میں نے تو خراب نہیں کیے میں سے تم ٹھیک کر سکتے ہو میں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں پھر چائے پیو تو حالات جس طرف جا رہے ہیں تو سنگینی ہے اس میں بے چینی ہے اس طرح ہے سب کے چہروں پر تشفیش ہمیں نظر آرہی ہے سب لوگ متفقر ہیں ہم جس محول میں سانس لے رہے ہیں یا ہمارے اردگرد کا جو محول ہے وہاں سکون نہیں ہے آمن نہیں ہے خوشخالی نہیں ہے بے چینی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں بہت سارے لوگ تو مایوس بھی ہو رہے ہیں اور ہم چونکہ مایوسی سے دور بھاگتے ہیں بلکہ مایوسی کے گہرے دلدل سے قوم کو نکالتے ہیں لوگوں کو نکالتے ہیں افراد کی زین سازی کرتے ہیں ان کی کردار سازی کرتے ہیں شخصیت سازی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر حالات ہوں گے اچھے حالات آئیں گے اور اس کے لئے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بلکل ہے ایک ماں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک باپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک استاد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک سنتکار کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملک کو اس وقت وطن عزیز کو یک جہتی کی ضرورت ہے اگر ہم خوشحالی کے خواب دیکھ رہے ہیں ہم یہاں امن کے سپنے دیکھ رہے ہیں ہم یہاں چاہتے ہیں کہ خوشی ہو خوشحالی کے ڈیرے ہوں تو پھر اس کے لیے یکجہتی بہت ضروری ہے اور فی زمانہ حالات حاضرہ میں یکجہتی کے لیے ایک پرچم کے سائد علیہ سب کو کٹھا ہونا پڑے گا اپنے تاثب اپنے تفرقے اپنے اندر جو چنگاریاں ہیں یا یہ شولے ہیں ان کو بجھانا ہوگا ہم ایک مقصد کے لیے ایک وی این کے تحت وہ وی این جو قائد عظم حمد علی جنہ کا دیا ہوا تھا جو بانی پاکستان نے فاؤنڈر آف دی پاکستان نے ہمیں دیا تھا وہ یہی تھا کہ اس پرچم کے سائد علیہ آپ ایک ہو جائیں اور تب آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتر ہوں گے بہتری آئے گی اس وقت تو ہم بارال دگرگوں حالات کا سامنا ہے ہمیں اور ہم بہت پریشان ہیں سب لوگ مگر پریشانی کے اندر سے ہی خوشحالی پھوکتی ہے اس کے لیے یقجہتی بہت رہی ہے اور جو کشفین کی آپ نے بات کی ہم لوگوں گے اس لائے یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں اس کے لیے آواز اٹھائی جارہی ہے پورے دنیا بھر میں بہت پیسفل احتجاج وہ کیے جارہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے تو وہ کہتا ہے نا ظلم کی بھی انتہا جب کراس ہو جائے تو پھر واقعی آپ جو ہے وہ آپ کے برداست چیزیں باہر ہو رہتی ہیں تو پھر آپ کا آمن کی طرف جو ہے کشمیر جو ہے اس کے ایشو کھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کشمیر کا ایشو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کشمیروں پر آج زمید ہو رہا ہے کشمیروں پر ازل سے ہی جب پہلی جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد دوسری جنگ آزادی ہوئی دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وارل اس میں انگریز نے کشمیر سے جان چھوڑانے کے لیے اس کو بھلے وقتوں میں دوگرہ راج کو یہ سرزمین بیچ دی سستے زمانے میں پتچیس لاکھ روپے کی زمین بیچی تھی یہ خطہ بیچ دیا تھا اور پھر پہلے کشمیری دوگرہ راج کا ظلم سے تم سہتے رہے بہت کلی ہے پہت زمین اتنے عرصے سے ان کی قربانیاں ہیں اور ابھی تک سجلوہ قربانیاں دے پھر پاکستان بنا تو پاکستان بنتے وقت تین ریاستے تھی ایک جونہ گڑ ایک ہیدر آباد دکن اور ایک کشمیر ان کو ہیدر آباد اور جونہ گڑ میں آبادی جو تھی وہ ہندو آبادی زیادہ تھی مگر حکمران وہاں مسلمان تھے یہاں کشمیر میں مسلمان آبادی زیادہ تھی جبکہ حکمران غیر مسلم تھے تو فیصلہ یہ پایا کہ کشمیر میں جو امن امان کی صورتحال بگڑی تو وہاں یہ تیہ پایا کہ بھارت جو ہے وہ امن امان کو برقرار رکھے گا اور یہاں کوئی ہندو یا دوسرے مذہب کا کوئی فرد یہاں کر پاپرٹی نہیں خریدے گا نوکری نہیں کرے گا اور یہاں کشمیریوں کا راج رہے گا مگر وہ بھارت جو امن امان کے لیے اپنی فوج لیا تھا آج وہاں آٹھ لاکھ فوج بربریت کا صفاقیت کا ظلم کا توفان برپا کیا ہوئے اور کشمیری گلیوں میں سڑکوں پر خون میں خون ہے لگلی ہوئے اس وقت جو صورتحال ہے وہاں مواصلات کا رابطہ نہیں ہے کٹیو ناکی زیادہ ہے کھانے کو ہے ناکھ جات ہیں کہت کھانے کو ہے اس کے ساتھی سویرہ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ اس ٹائم جو ملتان کرافٹ بزاری انسالی کا شکرہ رہا ہے اس کے حالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے لیا جی آسمہ جو کرافٹ بزار ہے یہ دیکھیں ہماری جو ملتان کی جنوبی پنجاب کی صدیوں پرانی جو تہذیب ہے اس کو لے کر چل رہا ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مگر وہاں پہ جو کاریگر ہیں وہاں جو ہنر مند ہیں ان کو نہ تو حکومت کی طرح سے کوئی سرپرستی میسر ہے اور کرافٹ بزار کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے سب سے اہم چیز جو بجلی ہے وہاں پر الیکٹری سٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے صرف وہاں انہوں نے اپنے تہہ جو ہے صرف سولر سسٹم لگا رکھا ہے جس کے تہہ صرف ایک آدھا بلب یا پھر پنکھا چلتا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ گرمی کس قدر زیادہ اور وہ کلے کے اوپر انچائی پہ ہے تو وہاں گرمی کچھ ایکسٹرہ ہی ہے تو ہمارے جو کاریگر ہیں جو ہمارے اس تمام فن سے وابستہ لوگ ہیں وہ ایک بری حالت میں رہنے پہ وہاں پہ مجبور ہیں اور وہاں صرف ایک ہال ٹائپ بنایا ہے جہاں پر سارے فن ہیں جس میں اکیر سازی ہے کیمل سکن ورک ہے جو ہاتھی کے داتوں سے جلڑی بنتی ہے وہ ہے نکاشی ہے اور آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ جو خاص طور پر فورینرز آتے ہیں وہ جو بھی کلے کی سیر کو آتے ہیں وہ کراف بزار میں لازمی جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو بھی یونیک چیزیں ہیں جو بھی قدیم چیزیں ہیں وہ ہمیں وہی سے ملتی ہیں تو وہاں وہ آتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ کیا ایمیج لے کر جا رہے ہیں ہمارے کراف بزار کا تو وہاں پر چیزیں تو نو ڈاؤٹ کہ بہت خوبصورت ہیں بہت منفرد ہیں لیکن وہاں ان کے لئے کوئی انتظام موجود نہیں ہے وہاں پر جو روڈ ہے باہر وہ ساری روڈ بھی ٹوٹی دیا اکثر لوگ تو اس لئے بھی وہاں آنے سے گھبراتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو مسیبت میں پھن جائیں گے اب جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر سیکھنا چاہتے ہیں یہ تمام فن ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے وہاں بیٹھنے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہی کہ آپ وہاں پر پروپر جگہ ہو پروپر لائٹ ہو وہاں پر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر آئیں سیکھیں اور وہاں پر جتنا بھی وہ کام کر رہے ہیں اگر آپ لوکل مارکیٹ میں دیکھیں جو بھی پاکستان ہینڈی کرافٹ کی شاپس وغیرہ بنی لیا ہے وہاں اور یہاں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہیں وہ چند سو روپے میں سیل کر دیتے ہیں اور وہاں پر وہی ہزاروں میں چیزیں مل رہی ہیں تو اگر آپ حکومت ان لوگوں کی مدد کرے ان کے اوپر سرپرستی کرے اور ان کو ان کا حق دیا جائے جتنی ان کی محنت ہے تو دیکھیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں گے یہ جتنے بھی پرانے خاندان تھے وہ اس سارے فن سے وابستہ تھے انہی کے آگے سے اولادیں جو تھیں وہ پھر اپنے والدین کو دیکھ کے اپنی والدہ کو دیکھ دیکھ کے وہ کام سیکھتے تھے لیکن اب میں نے ان سے جب بات کیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے بھی آگے یہی کام کریں گے تو وہ انکار کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اپنے والدین کو وہ اتنی بوری کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل نہیں ہیں ہمارے فن کو جو ہے سرہتے تو ہیں لیکن ہماری سرپرستی نہیں کی جاتی تو پھر ہماری اولاد جو ہے اس فن سے وہ دور ہوتی جارہی ہے ایک ہمارے فن سے وہ کام کر رہے ہیں جن کا بہت زیادہ کام ماشاءاللہ جانا پہنچانا ان کا نام ہے ان کے یہی ہے کہ ان کے آگے بچے پھر وہ کہتے ہیں سہولیات جو ہمیں اتنی مجرسن نہیں ہے تو آگے وہ فن ہم جاتے ہیں یہ فن جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور یہ آگے بھی ٹرانسفر ہو لیکن کیا ہے ختم ہوتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا اس میں نکاشی ہے کاشی گریہ اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں اور جو خواتین ہیں وہ پھر گھروں میں اپنے گھروں میں سمان لے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں لیکن گھر میں اور ایک مناسب جگہ میں بہت فرق ہوتا ہے ورک پلیس میں اب وہ گھر میں گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ اور وہ پھر اس طرح سے نہیں بن پاتا ہے محول صرف دو یا تین ہی ہمارے ایسے ہنر بند ہیں جو کہ کافی اجڑڈ ہیں وہ ہی ہم اقراف بزار میں صرف بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو اپنا وہ کام کرے ہیں کالین سازی ہے شیشہ ورک ہے مطلب اتنا خوبصورت کام ہے میں اتنی محنت کی اپنے کام کو اور اپنے خاندان بلکوز زائی سے بات یہ ثقافت ہے ہماری ثقافت کا خیار رکھنا بھی ضروری ہے اکثر یہ لوگ ان سے جب بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں اور وہاں پر پاکستان سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ہمیں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور وہ میں جب یہ کلاسز دینے جاتے ہیں باہر سٹوڈنٹس وغیرہ کو یونیورسٹیز میں کالیڈیز میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اوپرز ملتی ہیں کہ آپ یہی پر رہ جائیں ہم آپ کو ڈبل دیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا آپ کام کریں ہم آپ کو پروپر سہولیات دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہماری جو مٹی ہے ہمیں اس سے جو پیار ہے اس کو ہم نہیں بھول سکتے جہاں کا ہمارا کام ہے ہم وہی مطلب اپنے ملک میں ہی رہ کے اس کو آگے بڑھانا ساتھیں لیکن وہاں پر سہولیات دیں گے ابھی جیسا کہ کمیشنر صاحب نے یہ آرڈرز داری کی ہیں کہ جتنا بھی قلعہ ہے وہاں پر ایک تو ڈبل ڈیکر بس چلائی جائے تاکہ جو عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے جو ایک مزار سے لے کر دوسرے مزار تک اس میں بیٹھ کے لوگ سفر کر سکیں پھر پارک جو ہے پارک کے گرد بھی بس چلائی جائے گی اور یہ جو اس کے ساتھ ہی فوڈ سٹریٹ بھی ہے کراف بزار کے ساتھ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پرابلم ہے وہ فوڈ سٹریٹ ان کے دیرے وہاں پر رہے ہیں اب اس لئے لوگ وہاں جانے سے گھبراتے ہیں کہ جگہ بھی ایسی ہے ایک تو پوری روڈ بھی ٹوٹ چکی ہے نہ وہاں پر لائٹ ہے اور رات کے ٹائم میں تو پھر بلکل ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے بس دن دن میں وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ اتنا کام کرتے ہیں پھر وہ اپنے آرڈرز جو ہیں وہ بھی پورے کرنے میں کافی ان کو ٹائم لگ جائے زائی سی بات ہے اگر مہی اثر نہیں ہوگی تو آپ لیٹ نائٹ تو نہیں کر سکتے مغریب کے بعد تو بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح وہ کام کریں وہ یہی پرابلمز ہیں وہ پھر گھر میں بیٹھ کے کام کرنے پھر اپنے دھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ اور وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے کہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ان کو کافی زیادہ اچھے اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بچانیں گے کہ سوشل ویل فیر میں سپریڈنٹس کی سیرز خالی ہیں اس کے حوالے سے بھی بچانیں گے ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے جو دیکھے جائیں وہاں پر اگر ایک دفعہ کوئی کسی آفیسر کی کسی بھی بڑے عدے کی سیرز خالی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دوبارہ چارج دینے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اضافی چارج ملتے رہتے ہیں ابھی بھی یہی صورتحال ہے سوشل ویل فیر بھی ایک سرکاری ادارہ ہے اور یہاں پر پہلے تو ڈپٹی ڈیریکٹر کا ایشو چل رہا تھا کہ ایک مہینے میں یہ تین دفعہ ڈپٹی ڈیریکٹر کو چینج کیا ہے اور اس کے اب وہ ڈپٹی ڈیریکٹر آ گیا ہے لیکن اب سپریٹینڈنٹس کی کمی ہو گئی ہے وہاں پر ایک تو ڈرگ ریہبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر مستقل انچارج موجود نہیں ہے حالانکہ سیونٹین ایٹین گریٹ کے آفیسرز بے شمار ہیں اس ادارے میں لیکن پروپر کسی کو چارج نہیں دیا جارہا صرف اور صرف اضافی چارج دیا جاتا ہے اور جب اضافی چارج دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے اور وہاں پر ان کی مرضی آفیسر کی کہ وہ ہفتے میں ایک بار ادارے میں جارہا ہے دو بار جارہا ہے اور کبھی نہیں بھی جارہا جو اس کا پروپر ادارہ ہے وہ وہیں پر موجود رہتا ہے اور ڈرگ سینٹر وہاں پر نہ ہی ڈاکٹرز ہیں وہاں پر کہ وہاں نہ سائکولوجیسٹ ہیں پروپر سیڈز ہیں لیکن کبھی ان کو رکھا نہیں گیا ہمیشہ جو ہے وہ پرائیویٹلی ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر پروائیٹ کیا جاتا ہے یہ ایشیو ایک سامنے دیکھنے میں آرہا ہے اب دارال فلاہ جو ہے وہاں پر جو سپریٹینڈرڈ ہے مزر صاحب انہی کو یہ اضافی چارج دیا ہے درگ ریابیلیٹیشن سینٹر کا تو اس کی کافی زیادہ پروبلم دیکھنے میں آرہی ہے اس کے ساتھ سے سوشل ویلفر کی جو سیکٹری ہے سیکٹری کو بھی جو ہے ڈی جی کا ایڈیشنل چارج دیتی ہے ڈی جی چینج ہوئی ہے بھی ریسینٹلی ان کو کسی اور ادارے میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اب وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے ڈی جی کی تو سیکٹری جو ہے وہ ڈی جی کا کام بھی دیکھ رہی ہے اچھا مطلب دو جمہداریاں جو ہیں دو جمہداریاں یہ اسی طرح سے پھر اوپر کے لیول پر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نیچے بھی اسی طرح سے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اکثر ان کے آفیسز جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جو رہائشی ہیں جن کی فلا کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جب انچارج ہی موجود نہیں ہے تو نیچے والا عملہ تو آپ کو پتا ہے پھر بات ہی نہیں سنتا ہے جب تک سر پہ نہ ہو پھر آپ کو سراف پہو گیا تھا پھر ہر کوئی اپنی اپنی مردی ہی کر رہا تھا پوچھنے والا کوئی ہوتا ہے تو کوئی سہولیات بھی وہاں پر خواتین کو اچھا ڈرگ رہیبلیٹیشن سینٹر ہماری ڈرگ یوزر صرف میل نہیں ہے خواتین بھی اس میں شامل ہیں لیکن ملتاان میں ایسا خواتین کے لیے کوئی دارہ نہیں ہے صرف یہ جو ڈرگ رہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہ صرف مردوں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں بھی ایج ہے کہ سولہ سال سے آن ورڈ جتنے بھی ہیں مرد وہ آ سکتے ہیں یا لڑکے تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف تین مہینے رہنے کی ان کو اجازت ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی ریجسٹریشن کروائیں دوبارہ سے ایڈمیشن لیں وہاں پہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں لیکن فیمیلز کے لیے ایسا کوئی بھی ادارہ وہاں پر نہیں ہے سلحان بچہ میں اسی کو ریلیٹ کروں گی جس طرح خواتین کا اس طرح ڈرگز یوز کرنا آپ کے سمجھتے ہیں کیا ریزن دو چیزیں تو اس وقت ہماری سماج میں ہمارے معاشر میں بہت عام ہو گئی ہیں ایک انگزائیٹی ہے ایک لپرشن ہے اور ہم میں سے ہر دوسرا شخص وہ ان کا شکار ہے اور یہ ان کے اسباب محرکات جاننے کی کوشش کرنے جائے اور ہمارا معاشر صرف کیوں جا رہا ہے سماج میں خیر کی جگہ شر کیوں پھیل رہا ہے بہتری کی جگہ ابتری کیوں آ رہی ہے اچھائی کی جگہ برائی کیوں ہے اور مصبت کی جگہ منفی کیوں ہے یہ اس کی بہت سارے اثرات ہیں اسباب ہیں محرکات ہیں انہیں جو سب سے بڑی جو میری نزیق وجہ جس کو میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تحقیق ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم نہ بہت جلدی منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں ہم منفی سے مصبت کا سفر نہیں کر رہے ہم مصبت سے منفی کا سفر کر رہے ہیں یعنی نیگٹیو ٹھنکنگ منفی سوچ جو ہے اس کا جو منفی سوچ کا زہر جو ہے نا میں کہا کرتا ہوں سامپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہمارے معاشرے کو نفرت نے اور منفی سوچ نے بہت زیادہ نقصان پہ جائے آپ کسی کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں کسی کو ترقی میں دیکھتے ہیں کسی کو ہستے ہوئے دیکھتے ہیں آپ منفی سوچ کے شکار ہو جاتے ہیں آپ بدگمان ہو جاتے ہیں آپ اداس ہو جاتے ہیں آپ مایوس ہو جاتے ہیں آپ تنہا رہنے لگ جاتے ہیں آپ کا سر پھٹنے لگ جاتا ہے آپ کے آقوں کے سامنے اندھیرہ جا جاتا ہے آپ کو لوگوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے تو یہ سارے محرکات ہیں اور اس کی وجہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ منفی سوچ ہے اور منفی سوچ سے ہی بہت سارے امراض ذنب لیتے ہیں اور وہ امراض آپ کے ذہنی بھی ہوتے ہیں اور نفسیاتی بھی ہوتے ہیں بلکہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے سویر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شوہ بھی آئیے اس کے ساتھ خاجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہی گئے موسیقی بلکم بیک ساتھ رین اشتر جی تال مٹول پہ آج ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دیں گے تال مٹول پہ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ تال مٹول کیوں کرتے ہیں ایک جلی سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے یہ ناں کی تال مٹول ہے کیا یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹال مٹول کو انگریجی میں پروکاسٹینیشن کہتے ہیں اور اس کا مطلب جو اگر اردو لغت دیکھی جائے تو دفزی معنی اس کے ہیں بہانے بازی اور بہت بہتر لفظ جو اس کے لیے بہت مجھے مناسب لگا وہ ہے آج کے کام کو کل پیچھونا اور لیتو لال سے کام لینا اور اس کو اور تھوڑا واضح کریں تو یہ کہ چیزوں کو مخر کرنا کر لیں گے دیکھ لیں گے ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے امتحان ہے ابھی تو پورا سال پڑا ہوا ہے عید ہے عید کو تو ابھی بہت دیر ہے اور آخری وقت میں عید کی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے دردی رہیں سوٹے ہی لینا امتحان کے آخری دنوں میں لوگوں سے گیس پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تیاری نہیں کی سوتے میں وقت گزر گیا صبح کی سیر کرنی ہے وردش کرنی ہے کل سے شروع کریں گے پرسو سے شروع کریں گے بجلی کا بل بھرنا ہے بھار لیں گے ابھی تو کافی دن پڑے آٹھ دن پڑے ہوئے ہیں اور آخر دن دوستوں سے پیسے ادار مانگ دے پھر رہے ہیں جب بینک دیاتے ہیں بینک بند ہو جاتا ہے پھر جرمانے سے بل ادا کرتے ہیں پراپرٹی ٹیکس دینا ہے انکم ٹیکس بھرنا ہے ہم چیزوں کو جب موقع کرتے ہیں ان کو آج کے کام کو کل پشوڑتے ہیں اب میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر سٹوڈنٹس کو کہ رات کو یونی فارم پریس کرنا ہے سکول کا کالج کا تو ہم کہتا ہے سبح کر لیں گے یہ تو دس منٹ کا کام ہے سبح کر لیں گے اور جب سبح اٹھتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی سبح اٹھتے ہیں چھوٹی ہو جاتی ہے ٹیسٹ تیار کرنا ہے سبح اٹھ پر ہے پرچہ ہے اور اس کی تیاری کہتا ہے سبح اٹھ کے پڑھ لوں گا اور الارم لگاتے ہیں سبح پانچ بجے گا کہ دو گھنٹے پر پڑھ لیں گے الارم بجتے رہتا ہے اور ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک اسی وقت اٹھتے ہیں جب گاڑی آ رہی ہوتی ہے رکشاہ رہوتا ہے ویگن لینے آ رہی ہے بس لینے آ رہی ہے تو چیزوں کو مؤخر کرنا آج کے کام کو کل پر چھوڑنا اور بہانے بازی کرنا ٹال مٹول کر لاتا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ سن کر حیران ہوں گی کہ دنیا میں سو بری عادتوں کے ایک فرست بنی مہرین نے تحقیق کرنے والوں نے تکا کہ انسان انہوں کی سو بری عادت کون کونسی ہیں تو پھر ان سو کو شارٹ لسٹ کیا تو دس بری عادت بنائیں گے کہ یہ دس بری عادت یہ انسانوں کو اقصان دیتی ہیں ان کی خصلتیں بن جاتی ہیں عادتیں بن جاتی ہیں تو یہ بری عادت میں جو پہلی بری عادت تھی ٹاپ ون جس کا ہے وہ ہے ٹالمڈوڑ کی عادت یعنی اتنی بری عادت ہے کہ یہ سب سے اقصان دیتی ہے اور عادتوں کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں بکل ہے صحیح ہے اچھی عادتیں ہمارا اچھا تعرف ہوتی ہیں اور بری عادتیں ہمارا برا تعرف ہوتی ہیں اور اچھی عادتیں جو ہیں وہ اگر میں کہا ایک اور خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آرہی ہے یہ فوری دور پر وہ یہ کہ اگر ہم اچھی عادتوں کا تاج محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بری عادت کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہوگی اسے چھٹکارہ پانا ہوگا بری عادتیں ہمیں چپک جاتی ہیں وہ بڑی مشکل صحیح ہے ہمیں اپنے اندر لپیٹ لیتی ہیں اب اس چادر کو اس خول کو اتار پھینکنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ارادہ ہے وہ نیت ہے اور مضبوط ارادے پر آپ بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں کمزور ارادے پر آپ رہیت کی نیوار کھڑی کر سکتے ہیں بکل ایسے ہی ہے اس پر مزید ہم آپ سے جانیں گے بات بھی کریں گے ناظرین اپنا سیگمنٹ ایٹ کرتے ہیں آج کے بھاو اقبال مہارسہ موجود ہے اقبال ہمیں بتائیے گا کہ آج ملتان میں سب سے پھلوں کے کیا ریش ہیں ملتان کا کینٹ صدر بازار ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں سرکاری ٹیٹلٹس کے حساب سے جو سبزیاں اور فلو بہت شکریہ اقبال آپ کا میرے رہے ہیں کچھ ٹیکٹنکل پرابلم ہے اچھا جی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جس طرح ہم ٹالمٹول پر آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے ہمارے پر سیوئی نا ہم لوگ ایک تو سہولت پسندی کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں پھر ہم بہت سارے اپنے ایردگیز چیزیں اس طرح کی دیکھتے ہوتے ہیں ایٹموسفیر بھی آپ کے اوپر بڑا افیق کر رہا ہوتا ہے آپ کے کہنا چاہیں گے ایسا ہے دی بڑی خفصت مثال ہے کہ انسان اپنی صوبت سے سیکھتا ہے انسان اپنی صوبت سے پچھانا جاتا ہے آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں آپ بری عداد کے حامل افراد میں بیٹھتے ہیں آپ کے دوست بری عداد کے ہیں تو آپ کا گھر کا محول بہت عجیب سا ہے اور بہت پریشان کن ہے تو آپ پریشان اور افراد افری والے اور جلدی چٹھ چٹھ پن والے غصے والے آپ عادتوں کو محول سے بھی سیکھتے ہیں اور یہی آپ کا سوال ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جس محول میں رہتے ہیں وہ محول تربیت والا محول ٹریننگ والا ہو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ تربیت پر رہا ہے ہمارے جو تعلیمی جا رہے ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہ مین پاور پروڈیوز کر رہے ہیں مائنڈ پاور پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں اور مائنڈ پاور وہ ہوتی ہے جو تربیت یافتہ ہوتی ہے ہم تعلیم پر تو زور دیتے ہیں مگر تربیت پر زور نہیں دیتے اور تربیت آپ کا محول بناتی ہے آپ اپنے پسند کا محول کریئٹ کرتے ہیں تخلیق کرتے ہیں آپ کو کس قسم کا محول چاہیے آپ اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اور اگر تو آپ بھانے بازی والا محول چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کے لوگ بل لائے ہیں آپ جس رنگ کی انک پہنیں گے آپ کو سماج معاشرہ لوگ اپنے گر کے اسی رنگ کے نظر آئیں گے اگر تو آپ چاہتے ہیں محول ٹال مٹول والا نہ ہو اس حال سے دمیداری والا ہو محول ٹال مٹولا نہ ہو فرش ناسی والا ہو محول ٹال مٹول والا نہ ہو حقوق کی ادائیگی والا ہو تو پھر آپ کو ویسا محول کریئٹ کرنے کے لیے پہلے مضبوط ارادہ جائیے اور پھر اس کے لیے عملی قدم اٹھانا جائیے ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں خود دکھ ہوتا ہے بلکہ دکھ میرے اندر گھج جاتا ہے اور میں اس سے نکل نہیں باتا ہم علم والے بھی ہیں ہمارے پاس معلومات بھی ہیں کمی اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے آپ ابھی بیٹھ جائیں سیاست پر بات کریں مذہب پر بات کریں کلچر پر بات کریں حالات حاضرہ پر دنیا کے حالات پر بات کریں ہمارا نوجوان بولتا جائے گا بولتا جائے گا مگر جب عمل کا قدم اٹھانے کو اسے کہیں تو اس کے جان جاتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اچھی عادت پریکٹیکلی تو آپ نے وہی بات ہے پریکٹیکلی ورک سے ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں باتیں تو ہم لوگ بہت زیادہ کہہ جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے محول کو صاف رکھیں اپنے محول کو بھاگ کی طرح کا بنائیں دیکھیں باغ اور جنگل کی زندگی میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے جنگل کا کوئی مالی نہیں ہوتا اور جنگل میں پھول نہیں کھلتے رنگ رنگ کے مختلف خوشبوں کے مختلف رنگوں کے پھول نہیں کھلتے جنگل میں خدرو پودے ہوتے ہیں جنگل تیکھنے میں اچھا نہیں لگتا خوشنما نہیں ہوتا دل خوش نہیں ہوتا اس کو دیکھ کے اس کے لیے آپ اگر زندگی کو بھی جنگل نہیں بنانا چاہتے باغ بنا چاہتے تو پھر اس باغ کا مالی بنائے گا میں یہاں ایک اور اضافہ کر دوں کہ میں کہا کرتا ہوں جیسے آپ باغ کا مالی رکھتے ہیں اپنی سوچوں کا بھی ایک مالی رکھیں جو آپ کے جو کھردری سوچیں ہیں جو کھاردار کانٹے ہیں جھاڑیاں ہیں وہ ان کو صاف کرتا رہے اور آپ اگر اپنی سوچ کا مالی رکھ لیں تو پھر آپ کا محول بھی بہت اچھا ہو جائے گا بہت سوچ پہ ہم بات کریں گے پہلے کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہم سبزیوں کا ریٹ نہیں جان سکے تو ابھی اقبال ہماری ساں موجود ہیں اور اپنے سیگمین ریٹ کرتے ہیں آج پھرنا جی اقبال ہمیں بتائیے گا سبزیوں کو اور پھلوں کی کیا ریٹس ہیں جی یہ ملتانکہ کینٹ صدر بازار ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں سرکاری ریٹلیٹس کے حساب سے جو سبزی اور پھلو پھرکٹرین تھے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے جو آلو ہے چھلکے والا اس کی جو آج قیمت ہے وہ ففٹی کروز کر چکے ہیں یعنی کہ پچپن روپے سرکاری قیمت ہو چکے ہیں اس سے پہلے اس کی پچاس روپے تھی لیکن اب یہ پانچ روپے مہنگا ہو چکا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے آلو جو سٹور والا ہے وہ بیس روپے ہے یہ دو روپے سستہ ہو گیا ہے اس سے پہلے جو اس کی قیمت تھی وہ بائیس روپے سرکاری ریٹلسٹ میں آ رہی تھی اب جو بھنڈی ہے یہ پچپن روپے ہے پیاز جو کوئٹا سے آنے والا ہے اس کے بعد جو ٹوماٹر ہے کوئٹا سے آنے والا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تینتیس روپے ہے گھیا قدو چوالیس روپے ہے جبکہ کریلا دیسی اٹھاسی اور جو فارمی ہے اس کے چوالیس روپے کیلو قیمت مقرر کی گئی ہے سرکاری فہرست میں اور اس کے بعد جو ادرک ہے چائنہ سے آنے والی اس کی تین سو پچاس جبکہ ایران سے آنے والا لہسن اس کی ایک سو نوے اور اس کے بعد جو شملا مرش اول ہے اس کی چھاسر جبکہ جو دوم اس کی تین سو پہ کلو قیمت مقرر کی گئی ہے آج کی سرکاری ریٹلسٹ میں بند گو بھی پچپن جبکہ پھول گو بھی کی ساٹھ روپے قیمت مقرر کی گئی ہے اور اس کے بعد جو مٹ رہا ہے کوئٹا سے آنے والا ایک سو پہ سر اور جو سبز دھنیا ہے اٹھاسی روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے کھیرہ جو ہے اس کی چھوالیس روپے جبکہ بینگن دیسی چالیس بینگن فارمی بائیس اس کے بعد جو سبز مرش دیسی ہے اس کی چھاسر روپے قیمت مقرر کی گئی ہے اور یہ میکسیمم قیمتیں ہیں جن کے جو پرچون ریٹ آج سرکاری ریٹلسٹ میں بتائی گئے ہیں لہوری پالک بائیس روپے اروی بہتر روپے گھیاتوری تیس روپے تندے اٹھاسی روپے جبکہ جو چائنہ سینے والی گاجر ہے اس کی قیمت چھوالیس روپے مقرر کی گئی ہے گوارے کی پھلی تینتیس اور جو شلغم ہے اس کی چھوالیس روپے کی لوگ قیمت مقرر کی گئی ہے اب اگر کچھ پھلوں کی بات کر لی جائے تو امرود دیسی اس کی چھتیس روپے کچالو بارہ روپے ناش باتی کی اسی روپے میکسیمم قیمت مقرر کی گئی ہے جو مٹھا ہے اس کی اسی روپے اس کے بعد جو جامن اول ہے ایک سو دس جبکہ دوم کی پچاس روپے کی مقرر کی گئی ہے اس کے بعد جو شکرکندی ہے پچاس روپے چھلی چودہ روپے اور اس کے بعد جو گرمہ اول ہے چالیس روپے کی بیس روپے کی لوگ قیمت مقرر کی گئی ہے وہ پانی ایک سو پچاس جبکہ آڑو کی اسی روپے اور اس کے بعد جو پپیتہ ہے اس کی سو روپے کی لوگ قیمت مقرر کی گئی ہے آخر میں جو کلہ افید ارجن اول ہے پچاس روپے جاب کے دوم کی چوبیس روپے کلو قیمت فرر کی گئی ہے تو یہ وہ تمام پرچون ریٹس ہیں جو آج زلائی انسامی طرف سے جاری کیا گئے ہیں یعنی کہ سرکاری قیمت یہ میکسیمم قیمتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں تو کوئی بھی اگر خریددار آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے ان سرکاری قیمتوں کے اگر پر ضرور دیکھ رہے تاکہ اس کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ کہاں پر ان کو چونہ لگایا جا رہا ہے کہاں پر ان سے زیادہ پیسہ مصول کیا جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کا دیکھا رہیں گے تو یقینا وہ اپنی جے پر ناجائز منافع دینے سے گریز کر سکیں گے دکاندار کو اس کو باز رکھ سکیں گے اور خود کو بھی چونہ لگوانے سے محفوظ رہ سکیں گے تو آنے سے پہلے کسی بھی خریددار کو چاہیے کہ وہ ان قیمتوں کا دیکھا رہیں تاکہ وہ کسی بھی دکاندار کی موانگے داموں سے محفوظ رہ سکیں گے بہت شکریہ اکبال آپ کا اور اس کے ساتھ یہ آپ ناظرین ان کو بڑا اگاہ کیا اپنے کی چونہ نہیں لگا نا ان کو تو اس میں مزید ہم بات کریں گے خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ابھی ہمیں آپ لینے بریک ہمارے ساتھ کے لیے موسیقی 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 ناظرین آچھا جی ترابیت پہ بات کر رہے ہیں ترابیت پہ بات کرتے ہیں ترابیت کی بھائی ایک تو ہمیں کمی نظر آتی ہے ترابیت جس طرح ہم سکولز پہ بھی اور گھروں میں بھی جس طرح ہم لوگ سارے پیرنٹس بھی جو ہیں سپیشلی وہ بھی کیونکہ اب تو وہ والا ختم ہو گیا سلسلہ کہ عورت صرف گھر سنبھالتی تھی اب تو عورت بھی جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو صحیح سکتہ ہے کہ بچے بڑے ریڈسٹراب ہو گئے ہیں ہمارے وہ ایک ایٹمورفیر جو گھر بچوں کو ملتا تھا وہ تھوڑا اس سے بھی اور سکول میں بھی کنفیوجن ایک رہ گئی ہے تربیت کے بات کر رہے تھے کیا اس کے نقصانات ہیں اگر ٹال مطور ہو جائے گا تو لائف میں کس طرح کی پرابلمز آپ کو فیش کرنی پڑی ہیں کیا کہنا چاہیے اس پاس دیکھیں جب تک میڈیا کی یہ چکر چوند روشنیاں نہیں آئی تھی گھر میں کتاب کو بڑی اہمیت حاکتا تھا اور بچے بھی بڑے بھی کتاب پڑھتے تھے اور ذرا تھوڑا ہم پیچھے جائیں اگلے برسوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گھر کا جو محول تھا اس پہ دادا دادی اور نانا نانی کا بڑا اثر تھا اور نانی جو ہے وہ بھی اور دادی جو ہے وہ بھی جب بچے ننیال جاتے تھے تو نانی بچوں کو کہانی سنایا کرتی تھی اور جب دیدیال میں دادی بچوں کو کہانی سنایا کرتی تھی اور بچے لوریاں سنتے تھے نظمیں سنتے تھے گیت سنتے تھے کہانیاں سنتے تھے اور وہ جو بڑے تھے ہمارے پرک وہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت سنسٹیب ہوتا تھے وہ اس کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے وہ اپنی تاریخ اپنے اصلاف کے کارنامے اور قصص القرآن قرآن کے قصے وہ بچوں کو اذبر کروا دیتے تھے بچہ خواب دیکھتا تھا سپنے دیکھتا تھا اور وہ اڑتے ہوئے محسوس ہوتا تھا جیسے دادی اس کو چاند پر چرخہ کارتی بڑیہ کی کہانی سناتی تھی جنہوں پریوں بھوتوں کی کہانی سناتی تو بچے بھی خود کو تصور میں تخیل میں اڑتا ہو محسوس کرتے تھے اور جب اڑتا ہو محسوس کرتے تھے تو وہی بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے جہاز بھی بنایا انہوں نے ریلویں انجن بھی بنایا انہوں نے ایکسرے مشین بھی بنایا انہوں نے بہت بڑی بڑی اجادات دنیا میں آئی وہ اسی کہانی کے بطن سے چیزیں پوٹی اچھا وہ کہانی ہی نہیں ہوتی تھی اخلاقی قدریں بھی ہوتی تھی تربیت کا ایک بہت بڑا میدان تھا جس کو ان دادہ دادی اور نانا نانی نے پرکیا ہوا تھا ماں بھی اس میں حصہ بقدر جسہ ملاتی تھی اب ہوا یہ ہے کہ کتاب چھوٹ گئی ہم سے ہم کتاب سے دور ہو گئے اب ٹی وی ہماری تربیت کر رہا ہے اب ٹی وی ہمیں جیسا ہم ٹی وی کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرنا شروع دیتے ہیں اب ہم نے کون سا شمپو استعمال کرنا ہے کون سا سابن استعمال کرنا ہے کون سی کریم استعمال کرنا ہے کون سا لوشن استعمال کرنا ہے کون سے کپڑے پہننا ہے کون سے جوتا پہننا ہے کون سی سوچ لینی ہے دیکھئے ٹی وی جو ہے وہ کپڑے جوتے فیشن نہیں دے رہا بلکہ وہ سوچ بھی دے رہا ہے اب ہم بالکل اسی انداز میں سوچتے ہیں جس طرح ٹی وی چاہتا ہے جس طرح بڑی طاقتیں چاہتی ہیں بڑے ملک چاہتے ہیں ترقی آفتہ قومیں چاہتی ہیں ہم ویسا سوچ رہے ہیں ہم اب اپنے فیصلے خود نہیں کرتے ہمارے فیصلے باہر بیٹھے لوگ باہر بیٹھی قومیں کرتی ہیں تو تربیت کا فقدان ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور اس کے ذمہ دار والدین ہیں ایک بچہ جو ہے وہ گھر میں جب تربیت لیتا تھا تو وہ شاکار انسان تخلیق ہوئے بڑے بڑے لوگ ہوئے میں کہا کرتا ہوں جن بچوں نے نانا نانیوں سے بچوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیا اور اس کے لئے بہت محنت درکار ہوتی ہے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے آپ ایک بیج بوتے ہیں تو وہ درخت بنتا ہے اس کو بیس برس پنترہ برس لگتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تربیت محنت کتنا رنگ لاتی ہے ایک خاتون بزار سے گزر رہی تھی تو پچھلی صدی کا سب سے بڑا مصور پیکاسو جا رہا تھا وہ خاتون نوجوان خاتون اس پیکاسو کی طرف دیکھ کر کر لیں آپ پیکاسو ہیں جی میں پیکاسو ہوں اتنے بڑے مجسمہ ساتھ کہ میں سامنے کھڑی ہوں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں تو میں اپنے دوستوں کو کیسے بتاؤں گی تب سیلفی کا زبانہ نہیں تھا کہ آپ ایک فوٹو لیتے اور اپنے فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ لگا دیتے تب اس خاتون نے فرمائش کی پیکاسو سے کہ مجھے آپ کوئی کیفٹ دیں یا نشانی دیں جو میں لوگوں کو دکھا سکا اپنی فرنڈز کو بتا سکوں کہ میں پیکاسو سے ملی ہوں تو پیکاسو نے ایک کاخذ نکالا اور کلم نکالا اس نے تیس سیکنڈ میں ایک سکیچ بنا کے اس لڑکی کو دے دیا اور کہا کہ یہ ملین ڈالرز کا یہ سکیچ ہے لڑکی گھر آئی اور وہ اپنے بیٹ پہ لیٹے اور سکیچ کو دیکھے وہ کہ یہ ملین ڈالرز کا کیسے ہو سکتا تیس سیکنڈ کا بنا ہوا اس نے اس سکیچ کی ڈرائن کرنی شروع کی اس کی کوپی کرنی شروع کی اس کی نکل مارنی شروع کی مگر وہ نہیں بنا سکی دو راتیں اور دو دن اس کے گزر گئے آخر کار وہ اس نے پیکاسو کو ڈھونڈا وہ شہر کی کسی بڑے ہوتل میں تقریب میں آئی ہوا تھا وہ گئی اور کہنے لگی سر میں دو دن اور دو راتیں ہو گئی ہیں میں اس سکیچ کو بنانے کوشش کروں میں نہیں بنا سکتی مجھے بتائی میں کیسے سیکھ لوں تو پیکاسو نے جواب دیا کہ اس سکیچ کو بنانے میں تیس برس لگے ہیں تیس برس لگے ہیں کہ تیس سیکنڈ کے سکیچ کو ہم جو افراد چاہتے ہیں جو قوم چاہتے ہیں تو ہمیں تیس برس بیس برس ان کی تربیت میں گزارنے چاہیے اور تربیت کے لئے سرف کرنے چاہیے تو اس کے تب ہوگا پھر ہمارے بچے جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بری آداد سے اچھی آداد اختیار کریں گے وہ بدترین سے بیترین ہوں گے وہ شرط سے خیر کی طرف آئیں گے وہ بدی سے نیکی کی طرف آئیں گے اس کے لئے بھڑوں کو اپنا قدار دارے ہم کیا سوچتے ہیں کہ بچے کو سکول کے حوالے کر دیا اور سکول تو تعلیم برہ فروخت کے بورڈ لگائے بیٹے ہیں وہاں تو تعلیم برہ فروخت ہیں وہاں بچے کو کچھ نہیں سکھا جاتا جو بچہ خود سیکھنا چاہے میں کہا کرتا ہوں بڑی عام سی بات ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس بچے میں کچھ ہو نہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کو کسی بھی سکول میں بٹھا دیں بلکل ایسی ہے جو پہنے والے بچے ہوتے ہیں جس میں کچھ ہو وہ نظر آتا ہے وہ بن جاتا ہے وہ کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کسی مقام کو حاصل کر لے گا ورنہ کس بچے میں کچھ نہ ہو اور آپ اس کو چالیس ہزار والے امریکن سکول میں بٹھا دیں اس کی فیض چالیس ہزار مہینوں وہ کوئی ریڈرڈ نہیں دے گا وہ بچہ بس کھائے گا پیے گا گھر آکے آرام کرے گا اور کتابوں کا بودھ کھائے گا وہ ہمارے لیے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے کوئی مفید کارنامہ سر انجام نہیں دے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے شرط تو پھلایا ہوگا خیر نہیں پھلای ہوگا کیونکہ زائی سی بات ہے ہم لوگ وہی کہتے ہیں ایک گھر سے نکلے ہیں تو پھر سکول بھی آپ کی بہترین جو ہے وہ آپ کی درسگاہ ہے جس میں بچہ سیکھتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کا تربیت کا سلسلہ بھی وہاں سے جوڑتا ہے اور وہ دونوں طرف سے تربیت ہے چاہ رہی ہے کہ آپ کا گھر سے بھی مر رہی ہے سکول سے بھی میر رہی ہے ٹیچر بھی آپ کے جو ہے وہ بہترین آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھیں آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو ہم اب بیترے بڑے تو نہیں ہوئے ہمارا جو بچبندہ ہمارے آئیڈیل ہمارے ٹیچر ہوا ٹیچر ہوتا ہے اب بچے سے پوچھیں کہ ٹیچر اس کے آئیڈیل نہیں ہے میں ایک بچے سے ملا میں اس کی کانسلنگ کر رہا ہوں وہ چار ملکوں میں رہنے کے بعد اپنے پرنٹس کے ساتھ پاکستانا ہے تو اس نے سکول جانے سے انکار کر دیا اب اس کے پرنٹس سے مجھ سے راپتہ کیا میں اس کے گھر گیا کانسلنگ کے لئے تو میں سن کے آراندھو وہ کہتا ہے ایک تو یہاں کے ٹیچر ڈانٹتے بہت ہیں میں چار ملکوں میں رہا ہوں ہمارے ٹیچر ڈانٹے نہیں ہے دوسرا یہاں ٹیچر ڈالی بھی دے دیتے ہیں ٹیچر ڈالی بھی دیتے ہیں اور جب ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں سکول میں ان کا ٹیچر ڈالی بھی ختم ہو جاتا ہے کھاتے کھاتے تو وہ بچے لڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ بچے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں تو میں اس لیے اور آخری بات جو اس بچے نے بجائی کہ میں نا تار کے بغیر بجلی کو ایک جگہ سے توسری جگہ منتقل کرنا جاتا ہوں اور مجھے اس تجربت کے لیے سکول کوئی خمبار محول نہیں دیتا رہنمائی نہیں دیتا اور میری کوئی مدد نہیں کرتا جبکہ جب میں شارجہ میں ہوتا تھا تو میں نے اپنے سکول میں یہ ایڈیا دیا تھا تو مجھے کچھ چیزیں مہیا کر دی گئی اور کہا جی آپ ڈیلی میں جب آپ کا آخری پیرڈ ہو آپ یہاں کے لیبارٹری میں اس کی پیکٹس کرو ایکسپریمنٹ کرو اور پھر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہاں جب جب میں نے ملتان میں سکول میں یہ بات کی ہے میرے ٹیچر کہتا ہے جیسے ہم بائی فائی کا پاشوار لگاتے ہیں جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہے اس طرح میں بجلی کو دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں خواب دیکھتا ہوں اس بچے کو تو وہ بچے نے سکول میں نے بان کر دیا ہر بچے میں ایک ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے اس کو پالش کرنے کی بڑی ضرورت ہوتا ہے اور وہ جو پالش کر سکتا ہے وہ پہترین استاد ہی ہوتا ہے مابق تو شاید اس ٹیلنٹ کو نہیں لے لیکن ایک استاد جب پڑھا رہا ہو تو وہ بچے کی ذہانت کو جان جاتا ہے کہ یہ بچہ کس اٹھا ہے اس میں اضافہ کر دوں میرا شروع سے کہنا ہے کہ بریج ہوتا ہے اس بریج کو والدین اور اسازہ مل کر کرتے ہیں اور بچے میں اعتماد بھی بیادا ہوتا ہے وہ آگے بھی بڑھتا ہے اس کی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے ہوتا ہے مگر پھر وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں سلاحیت کو پنپنے نہیں دیا جاتا ہے سلاحیت کو جھڑ نہیں پکڑنے دیا جاتا ہے سلاحیت کی پھر ہوتا ہے یہاں بچہ اگر کچھ کرنے لگے تو ماباپ اس کو ڈانڈ اپڈ کر دیتے ہیں اس کو بچے کی سلاحیت کی ہوتا ہے سب سے پہلے گھر میں ہوتی ہے یہاں تربیت گھر میں ہوتی ہے وہاں اس کی ہوتا ہے اپریسی ایشن شاہ باش شاہ باش تم کر سکتے ہو یہ والے جملے تو ہم نے سننے نہیں ہم نے سننے اور ہم آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پچھے سمجھتے ہیں یہ دراما کر رہے ہیں یہ بھی آٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی تحانی کا کردار ہے ایسا نہیں ہے میں ایک اور بات یہاں دھرانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا جو امریکن سکول میں پڑتا تھا تو وہ جب سکول سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے خوبارے والا خوبارے بے جاؤتا ہے بچہ بہت بھدہ سا کالا سا کینی ناک والا چھوٹے گھت کا تھا تو وہ غور سے دیکھتا رہتا ہے کہ بچہ سکول سے نکلتے ہیں ڈالر دیتے ہیں گھبارے لیتے ہیں ہواں نوڑا دیتے ہیں بچہ کی منظر دو ایک دین دو دین تین دن دیکھتا رہتا ہے گھبارے والا جب گھبارے بیچ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ والا بچہ جو کالا بھدہ سا ہے یہ بہترم دیکھ رہے بتا نہیں کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے ذنبے کو سوال ہے بچہ آپ گھبارے بھی نہیں خریدتے ہو یہاں کھڑے بھی طرف دیکھتے رہتے ہو وہ کالا سیاہ کالا سیاہ وہ بچہ کہتا ہے سر مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے بچہ سوال کرنا ہے اچھو کیا پچھنا چاہتا ہے سر جو کالا والا گھبارا ہے یہ بھی اٹھتا ہے وہ گھبارا بیچنے والا سمجھا رہا جا بچہ لگر بیٹا یہ نیلا نیلا پیلا پیلا ہرا ہرا لال لال یہ رنگ نہیں اٹھتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اٹھتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کچھ ہے تو پھر اس کو اڑانے کے لیے ہم اسے سازگار محول دیں اس کو وہ چیزیں جو اس کی ضروریات اپریشیڈ کرنا بڑا ضروری ہے ایک کار سلویل پر نہیں چلتی ہے اس کے لیے انجینی بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے سٹیرنگ بھی ضروری ہے اس کے لیے پٹول بھی ضروری ہوتا ہے اسی طرح بچہ صرف شہبار سے ہی نہیں اٹھ سکتا وہ سازگار محول سے بھی اٹھتا ہے اس کو وہ آلات بھی دینے چاہیے جو اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیں ہمارے ہاں تیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد اور رحممائی بہت شکریہ آپ کا خاجر صاحب ہمیشہ جب بھی آتے ہیں کچھ نیا ہوتا ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی زحمت دیں گے کہ آپ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے بیورس کو جو ہے کیونکہ ایک موٹیویشن کی ہمیشہ انسان کو بڑی ضرورت دیتی ہے موٹیویشن کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے بہت شکریہ آپ کا کوئی میسیج دینا چاہیں گے یہ کہوں گا کہ اچھی سوچ کے ساتھ مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں یہاں مواقع بھی ہیں اور امکانات بھی ہیں مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے یہ دنیا بھری پڑی ہے مواقع سے اور کائنات آپ کا ساتھ دینے کے لیے جب آپ اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی معاملت کرو اس کو سپورٹ کرو تو آگے بڑھئے اچھی سوچ کے ساتھ اور کائنات کو مسخر دی لیے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینے ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ سے کچھ آئے ساتھ موجود دیں گے موسیقی 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 ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں وہیں سید محمد عجمر رہیم صاحب جو کے اسٹرولوجس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چیف کنزرویٹر آف فورس جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ نے بلایا آرکا ہمارا ٹری پرانٹیشن کمپین چال بھی رہی ہے اس لئے آج کافی باتیں ہو جائیں گے آپ سے بلکل آج ان سے بڑی مزہار باتیں ہوں گی ایک تو درختوں کے حوالے سے بھی بڑا ہے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محول کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ساتھ ہم جو ایک بات کرتے ہیں کہ اپنے ملتان کو ہم نے بڑا خوبصورت بنانا ہے وہ کس طرح ہاں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں درخت لگائیں تاکہ وہ جو ایک پرسکون محول تھا ملتان کا وہ واپس لائے جا سکے اور اس کے ساتھ ہی کین کے اسٹرولوجس بھی ہیں تو کچھ ان سے وہ باتیں بھی ہوں گے اسٹرولوجی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ایکچلی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں تو آج میرا خیال میں ویورز کو بہت ساری انفرمیشن بھی ملنے والی ہے اور بڑا مزا آئے گا آج کا پروگرام آپ نے لازمی دیکھنا ہے اچھا چیز ہے سب سے پہلے تو یہ آپ سے جانیں گے آج کل جس طرح ہمارے بہت سارے حالات بھی بڑے کشیدہ چل رہے ہیں ساتھ ہمارے یہ بھی جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے محول کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشگوار بھی رکھنا ہے اور اس کو گرین بھی رکھنا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ آسمان میں تھوڑا سا مجھے ایک منٹ میں لوں گا تمہید باننے میں جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت ہماری عبادی دو کروڑ اور رسورسز یہی تھیں اب عبادی بائی کروڑ ہے اور رسورسز وہی ہیں اب مجھے بتائیں کہ بائیس کروڑ کے لیے کتنے درخت تھے اور ہمارے پاس اس وقت جب پاکستان تھا اس وقت کو انوینٹری ہوئی تھی تو ٹو ٹریز پار اکڑ آتا ہے اور ہمارا ٹوٹل فارسز فائی پانٹ ون پرسنٹ فارسز ہے اور دنیا میں ہم لاس پہ ہی آتے ہیں فارس پانٹ انڈیا کا ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہے اور کوریا اور یہ امریکہ یہ بہت آگئے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنے منیمم رسورسز میں فائی پانٹ پائی پرسنٹ پنجاب کا ٹری پائی پرسنٹ ایڑیا ہے اب آپ نے کبھی سیمٹی ٹو ایئرز ہو گئے ہیں آپ نے آپ کو کبھی شارٹر جاتی تھی وہ آٹا نہیں ملتا تھا تو وہ ملتا تھا پرمٹر آپ گی پو کے جاتے تھے راشن کارڈ ہوتا تھا تیل نہیں ملتا تھا راشن کارڈ اور راشن میں وہ تیل کے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے چینی نہیں ملتی تھی کبھی آپ نے لکڑی کے خاطر کبھی لائن لگتی دیکھی یہاں فائیر ووڈ نہیں مر رہی ہے یہاں فارس درخت پارٹمنٹ جو اسے کنٹینیوزی پروڈیسنگ فائیر ووڈ فادی کیوپل اب آپ کو بتا دوں میں فارس کے بارے میں بعد میں ہوں گا اب اس وقت جو کنڈیشن ہے باعث درخت پارک کر رہے ہیں ٹھیک ہے انسپائٹ آف آل کہ ہم باعث کوروڈ ہو گئے ہیں ہمیرے رسورس بہت کم ہیں اور باقی جو آپ کہہ رہی کہ ملتان چھر کا آپ نے ذکر کیا اب مجھے بتائیں ملتان پہلے مجھے یاد پڑتا ہے میں پرس ٹائم اگر ملتان آیا تو وہ ایٹی ٹو میں آیا تھا اس وقت ماری کلاس ادھر آئی کی تو ایم ایسی فرسٹری کر رہے اس وقت ملتان بڑا چھوٹا تھا اس سے پہلے بھی آتا رہا تو اب ملتان آپ کا وہ باہر تک پھیل گیا پھر آپ کی روڈز وائڈننگ ہوئی ٹھیک ہے جب روڈز اور کنال وائڈننگ ہوتی ہیں بنتی تو درخت کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو درخت اتنی قداد سے درخت اتنی تیزی سے کٹے گئے لیکن انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی اس کو ریپلیس نہیں کیا گیا یہی بات ٹھیک ہے اب آپ نے آپ اگر ملتان شہر میں پھیر ہیں تو آپ کو بڑے بڑے دادس فوٹ کے درخت لگتے نظر آ رہے ہیں ایون ہم نے روڈز کو تو توڑ کے بھی بڑے دادس فوٹ کے درخت لگا رہے ہیں پریزنٹ کمیشنر اگر ملتان کا دوازیہ فرق نظر آئے گا باقی آپ کو جنوبی پنجاب کیونکہ ایم ڈیلنگ جنوبی پنجاب میرے پاس چارڈ ویزن ہے ایک باورپور ہے ایک ڈی جی خان ہے ایک ملتان اور کچھ سائی وال کا ایسا ہے تو اس سال جو پرائیم منسٹر کا جو کنسرن ہے پرائیم منسٹر نے اتنا اس وقت موٹیویٹ کر دیا وہ لوگوں کو آپ نے اٹھارا طریقے کو دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ پودہ اٹھا رہا ہے اور فارس رپارٹمنٹ فری بانٹ رہا ہے تو ہم نے اپنے سدرن زون میں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پودے لگانے چھوڑی تضاعت نہیں ہے ہاں ایک رو انڈیشنو ڈیٹ ہم نے چار کروڑ بائیس لاکھ پودے چھوٹی نرسیاں ریز کر دی تو اگلے چار سال میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے اب آگیا دوسرا روک کہ درخت لگانا بڑا آسان ہے درخت اسی طرح پلتا ہے جیسے بچہ پلتا ہے جیسے بڑی کیئر کرنی کیئر کرتی ہے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے ناکل کاٹتی ہے بال کاٹتی ہے اس کو کپڑے بدلتی ہے پیمپر بدلتی ہے اور سیم اسی طرح نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ درخت لگا دیا بس چل گیا بس کہ یہ خود ہی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا کبھی اس طرح نہیں ہوگا اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے آسمان میں باد لمبی کر کے ہوں وہ آپ کے سوال نہیں نہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس پہ اب چھپ کر نہیں سکتا یہ ایک لمبی ڈیٹیل میں باد جاتی ہے نہیں وہ لوگوں دیکھیں ایک وقت آرہا میں ابھی اس کو اس طرف بھی آتا ہوں پاکستان میں آپ کے دو قسم کے فارس ایک نیچر فارس قدرتی اور ایک آرٹیفیچر فارس قدرتی فارس میں آپ اگر اسلام کلر کا آر سے چڑھتے ہیں تو وہ آپ کو پاڑی لاکہ شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کا سکراب فارس چھوٹے جاڑیوں اور جب آپ گھوڑا گلی کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو بڑے چیر کے درخت وہ کونیفرس فارس ٹھیک ہے تو یہ دو قسمیں نیچر فارس کیا جاتی ہیں اب جب آپ نیچے اترتے ہیں میں آپ کو آپ کراچی تک لے کے جاتا ہوں ہم بیٹھے بیٹھے یہی ملتار میں بہت جاری جگہوں ایری گیٹڈ پلانکیشن آ جاتی ہیں مین میڈ فارس آپ کو پتا ہو دنیا کا فرسٹ مین میڈ فارس پڑھ رہی تھی تو ان کو انجن کو کوئلا پروائید کرتا اچھا آپ دیکھیں چھانگا مانگا بھی کراچی رائن کے ساتھ ہے اس کے آگے چیچا وطنی ہے پھر پیرو وال ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا باہرپور پلانٹیشن ہے پھر آگے چلے جائیں میرپور پلانٹیشن مطلع پلانٹیشن ساری 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 لائن کے ساتھ یہ مین میڈ فارس ہے مین میڈ فارس وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے ارٹیفیشن طریقے سے اس کا ایک نیر سے پانی لے کے نالیاں بنا کے اس میں درخت لگانا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہوتا ہے جس کو بڑے طریقے سے ایک پلان کے تیز بناتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا دریائی جنگلات دریائی کے ساتھ ساتھ جو زمینیں جیسے ڈی جی خان میں مظفرگڑ میں تو وہاں پہ پودے لگاتے ہیں ایک سال دو سال پانی دیتے ہیں اور پھر اس کی جڑے سال لگ جاتی ہیں وہ دریائی جنگلات کلاتے ہیں بیلا فارس بھی کہتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ کے ڈیزرٹ سے آگے آپ کا رینج مینمنٹ ایک چیپ کی آپ کا جنوبی پنجاب ہائی ڈیزرٹ اس پہ ہم نے گراسیز اگاتے ہیں آپ کو لائی سٹاک جو ایر پہ آپ کو جو اتنے لاکھوں بکرے جانور آتے ہیں یہ صرف اور صرف فارس کے مرونے منت ہیں جو آپ کو اتنے جانور پر روٹین مل رہی ہے کیونکہ ان کا فارس ہے وہاں پہ ہم گراسیز اگاتے ہیں اور پھر گراسیز جانوروں کے لیے ہم ایریا اوپن کرتے ہیں اس کو روٹیشنل ریزنگ کہتے ہیں اور پھر آگے جائیں تو کوسٹل فارس آ جاتا ہے جو سمندری جنگلات اس کے علاوہ فارم فرسٹری پرائیویٹ جو لوگوں نے اپنے جنگلات گئے ہیں شیلٹر بیٹس ہیں تو یہ ملا کے آپ کو ہر قسم کی فرسٹری نظر آتی اور اب کہلیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو کیسے چلایا ہوگا ہم اس کو منیمم رسورسز میں آپ آپ کا گھر کا لان ہوگا ایک مرلے کا آپ نے مالی رکھا ہوتا ہے جس کو آپ تین سے چار زار روپے پر منت دیتے ہیں ہفتے میں چار یا تین وزٹ کرتا ہوگا یہاں افتے میں ایک وزٹ کرتا ہے چھزار لاہور میں ریٹ ہے آپ کو پتہ ہمیں فارس کے کتنے پیسے ملتے ہیں چار سو روپے پر ایک پر ایر ٹھیک ہے پھر جنگل لگنے چاہیے اور اس کے بقا سائمہ اگر یہ کام نہ ہوتا آسمہ سوری 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 سائمہ میری کزن کی میسیز میری خالہ کی بیٹی اس کزن مو پر نام چڑھا ہوتا ہے اکثر مجھے آسمہ کی جگہ سائمہ بھی سننا پڑ جاتا آسمہ بھی سننا پڑ جاتا کوئی مسئلہ دیا آسمہ بات آرید کہ اگر یہ کام نہ ہوتا جو ہم نے شروع کیا ہمارے فور فادرز پیچھے جو گزر گئے جو ہمارے فارسٹ اپسٹ انہیں ہمیں اتنا فارسٹ دیا کہ ہم اپنی ضروری آت پوری کر اب ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دے کے جائیں ایک وقت یہ آجانا اور واقعی یہ درخت جو ہے نسل اوکسیجن یہ آپی کاربن ڈائک سائٹ کو جزب کرتے ہیں اور اوکسیجن کو چھوٹتے ہیں بلکل ایسی ہے اور اگر آپ میں مثال دیتا ہوں چونیاں سے آپ نکلیں جون کے مینے میں ہاتھ کار سے باہر نکال لیں اور آپ کو بڑی چوبتی ہوا ملے گی اور جیسے آپ چھانگا مانگا کی دودھ میں داکل ہوں کسی فارس میں تو ٹین ڈگری ٹمپریچر اگر دون ہو جائے بلکل ایسی ہی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اگر میں فائدے بتانے بیٹھ گیا تو آپ کہیں گے جنگل تو ہر حصے میں آپ کے کونے کونے میں کمرہ میں آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا کہ میں پہلے بھی سروس کی یا لی جی خان آئی سروس مزفر گر نائنٹی ایٹی فور تو آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا تو یہاں پر تو ویسے بھی کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جنگل ہونے چاہیے اور درخت بہت چل رہا تو وہ ہی چاہ رہے تھے تھے ٹھہر کے ٹھہل کے وہ پر سٹے کر لیتے تھے اب تو وہ سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سایہ ملے اور وہ وہ پر آسما آپ کے پرگرام ہو رہا تھا جس پر تربیت کی بات بڑی اچھی بات کی میں اس پر لیکن تربیت اب ہمیں اس لیول پر کرنی کہ دادی یا ماں اس کو اپنی کہانی کا حصہ جنگل بتانا اب وہ کیا بتاتی ہیں بچوں کو جنگل شیر آجے گا جنگل بھراتے ہیں ہر کہانی میں جنگل کا ذکر لیکن اس کو خوف زدہ بنا دیتے ہے اس میں چڑیل بچے کے دماغ میں نہیں ڈالیں گے درخت کی امپورٹنس کیا میں اکثر بچوں کو زیادہ لیکچر دیتا ہوں خاص اور لڑکیوں کے کالج میں دوسرے جو دیئے مجھے سیکرٹی سا پوچھتے آپ لڑکیوں کے کالج میں زیادہ لیکچر دیتے میں نے بیٹیاں میری بیٹیاں پڑی ہیں میرا حق دوسرہ میں ایک ماں کو ٹرین کر رہا ہوں اگلی جنریشن یہ ماں یہ اس کے اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ بچوں درخت کیا چیز اب بچہ جاتا ہے پکڑ درخت ایسے کھینج دیتا لیکن اب بچے جو اتنی اب ان کو آگ رہی بچوں پودا بھی لگاتے بکڑ ایسی گھر میں وزائی سی بات جس طرح آپ بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے شام کا ٹائم ہو تو لون میں چلے جانا اور پانی دینا ساتھ ساتھ یہ بڑا اچھا مشغلہ ہے جب آپ گھر میں لون کو سنبھال رہے ہوتے میری مہا حیات تھی تو انہوں نے گھر میں لون میں سبزیاں جو ہیں دھنیا پالک اور اس طرح گھر میں گھر کی چیزیں ہوتی تھی لیسن ہو گیا پیاز ہو گیا ہری پیاز تو وہ اب ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہے ہیں بھالی صاحب خودی اب مالی بنے رہے ہیں خودی جو ہے پودے لگا رہے ہیں خانہ انٹرسٹڈ اس گھر پھولوں سے بڑا ہوتا تھا پھولوں سے یہ ہر چیز ہوتی تھی گرینری ہوتی تھی اور جس گھر کی ختونے خانہ جو تھی وہ نہیں گھر خالی خالی رکھتا اس لیے وہ جو اس کو ہفتے میں ایک دن درم کر کریں کہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی گاز کی گوڈی کر لیں پانی اس کی ٹرمی کریں کیسے بچوں کے بال کٹواتے درخت کی ٹرمی کریں اور وہ پودے لگائیں جس کو پھول لگتے ہوں وہ پھالیاں پھول لگتے ہوں جیکر انڈا ہو گیا گل مہر ہو گیا نیڈوسا ہو گیا اور اس کے لئے کچنار ہو گیا ملتا اس کو پھول لگتے ہیں میرے گھر میں خود میرے والد صاحب کو بہت زیادہ شوق مجھے بھی گرینری کا بہت زیادہ شوق ہے تو گھر میں درخت دھو لگے میں درخت جس کو کہتے ہیں بہت اچھا درخت میرے گھر میں لگا ہو ہے اس کا سائے آپ کو پتہ کتنا گھنا اور بڑا اس کا مزیدہ لیکن میرے گھر میں شام کا محول ہوتا ہے سر آپ یقین کریں اتنا خوبصورت محول ہوتا ہے ایک تو وہاں رنگ برنگی چیڑیاں جو ہیں انہوں نے گھر کو بڑا سجایا ہو گئے اس کی آوازیں اس کی آوازیں ایک تو سپیشلی صبح صبح اور ایک شام کے ٹائم جب آپ جیسی اثر کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع کرتا تو چیڑیوں کا اکٹھے ہو جانا اور جب میں پانی دے رہی ہو ہمارے جو گانے فلم سب درختوں کے بنونے میں نیچے تالی دے تھلے وہ منادی آسان نے گانا گایا ہوا اور جس شعبے میں بیو ڈوبستی کے جس شعبے میں ڈالیں آپ کو ٹیز کا رول نظر آئے بلکل ایسی ہی گاؤں میں تو سپیشلی درختوں کے جھولا لگا برگت کا درخت ہوتا جس کے نیچے سارے گاؤں بیٹھتے بلکل ایسی ہی بڑے بڑی چرپائیاں ان کو کیا بلکل بڑی چارپائیاں ہوتا ایک سینٹر میں پڑا ہوتا گھومرا ہوتا بلکل ایسی ہی تو اب جو ماحول تھا وہ بڑا مس کرتے ہیں کہ وہ ماحول ہونا چاہیے دوبارہ سے وہی گرینری ہونی چاہیے ہر طرف جیسے ہم لوگ نوردرین اریاز میں جائیں تو آپ کوئی گرینری ہی نظر آتی ہے پڑی آکے میں جاتے ہیں آپ موڈ ہی ٹھیک ہو جاتی اور دوسرا میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جب بھی آپ ٹریول کریں ٹریول میں جا رہے ہوں خدار آپ مارچس سگرر لگا کے مارچس کی تیلی بجا کے اندر ہی رکھیں یا سگرر کا بٹ بجا کے آپ جب پھینکتے ہیں تو وہ جا کے سائیڈ پہ جو درخت آپ کی روڈ سائیڈ پرانٹیشن ہوتی ہیں وہ آپ موٹر وی گرمیوں میں جائیں تو اس کا خیال کیجئے گا باقی جب آپ پکنک پہ جاتے ہیں کسی فورس میں وہاں پہ آپ کھانا گرم کرتے ہیں تو برائے میربانی جب جائیں تو آگ اچھی طرح بجا کے جائیں آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ایک چنگاری اڑتی ہے دیکھیں ہزار سال کا جنگل ایک کچھ کھایا پیا تو فورا نے باہر پھینگ دیا یہ ایک بہت بڑا وصل ہے میں آپ کو تھوڑا سا مذہب بھی پوائنٹ ہو اسے بیاد ہوں بہت کہ پہلا فورس ایکٹ جو فورس کا قانون بنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ کوئی بندہ درخت نہیں کٹے گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درخت کی ویلیو پہ حضور پاک کا کتنا بڑا میسج ہے تو اس لیے یہ سوچ کے بھی درخت لگائیں جس نے ایک درخت لگایا جنت میں گھر بنایا یہ اکثر آپ نے لکھاتا آم سپیشلی میں بات کروں گی ہمارے ملکان کے آم جو سوغات اب تو کالونی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں درخت انہوں نے بہت زیادہ ہمارے بہت درخت کٹ یہ ہمارا بوسن روڈ سے اس ایریا کی طرف جائے تو آپ کو درخت درخت نظر آتی اس آپ کو یہ زمین اس میں کنورڈ ہوتی نظر نہیں آئیں گی اب کہہ وہ گھار بنائے اور خاص طور پر نئے شہر بسا کہتے ہیں وہاں باہر امریکہ میں ایک لیمٹ ہوتی گول دارہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد شہر کی انشن بند کر دیتے ہیں اور پھر نیا شہر بسا اب لہور اور ملتان یہ چار شہر بلکہ چھ شہر بن گئے ہیں تو اس کو ایک سرکل کر دینا چاہیے نیا ملتان جیسے نیا لہور کہتے ہیں نیا ملتان کہیں باہر کر کے وہ ایریا جو ڈیزر ٹیٹر ایریا اس کو بات کریں بلکل ایسے یہ یہ درست اور ریڈی تھے ان کو ہی کارڈ دیا گیا اور ان کی پھر ریپلیسمنٹ بھی جس طرح ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکی میں ملتان اللہ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ فارس کی نرسری ہے ہمارا آفیس ہے ڈسٹرک جیل سے اور سرکٹ آوس کے پاس ہیں وہاں پہ ہمارے ڈی ایفو صاحب ہیں تارک صاحب آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ اپنے گھر کے لیے ایک یا دو یا دس درخت فری لے کے جائیں اور پھر آپ نے اس کو مانیٹر کر کے ہمیں رپورٹ بھی کرنی کہ میرا درخت چیک کریں اور اس کا ذکر پھر یہ اپنے آسمہ اس پرورم میں بھی کرے گی بلکل ایسے ہی ہم لوگ کیر دیکھیں آپ پودے لگا دیا جاتے ہیں پھر یہ کہ ان کی کیر کرنا بڑا ضروری ہے جب تک آپ کیر نہیں کریں گے پودے مرجھا جاتے ہیں گرمی سے اگر ان کو پانی نہ دیا جائے جاندار چیز ہے بلکل ایسے ہی پانی نہ ملے تو مرجھا جاتے ہیں میں گیا انسپیکشن کے لئے درخت رو رہے تھے پی رہے تھے میں سٹاف کو بلایا میں نے کہ تم لوگوں کوئی شرم ہی آتی بچہ رو رہا تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو ماں پانی پلاتی یہ رو رہے ہیں آپ نے ان کو پانی نہیں لگایا میں کہ میں جانا نہیں جب تک یہ پانی نہیں لگ اور جب اس کے درخت یقین کریں مسکر آ رہے تھے مجھے ایسے لگ جیسے مجھے ویو کر رہے سر تینک ویری مک آپ سارا دن نیجنی میں رہتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا وہ کہتے ہیں ان کی پودوں کی زبان بھی سمجھ جاتی ہے میں آپ کو ایک واقع سنا ہوں میں نے مزفر جائن کیا نا تو رات کو ریڈ کے لئے نکلے وہ جہاں پہ واقع سنی گاڑی رکی سارا سٹاف دور کے چلا گیا جنگل میں پھار گیا میں اکیلا ہی بیٹھ گیا گاڑی میں بیٹھا ہوں میں نیا نیا آیا تھا شہر کا بندہ جنگل میں بڑا اپسٹ اور آپ کو کبھی بھی خوف نہیں آئے گا رات آج جنگل میں پھرے درخت ایسے لگتے جیسے ہمارے محافظ کرے ادارے میں جائیں جس پیشے کے ساتھ محسوس جائیں لالسوانرہ جا کے دیکھیں بیسٹ فارس چلے جائیں بیسٹ فارس آپ کسی نے جانا ہے تو ضرور بتائیے گا اب تو ریسٹ آس بھی لوگ ہیں عمران خان صاحب نے کہ پبلک اس کو بکرا سکتی ہے صحیح تو آپ آئیں ریسٹ آس میں ٹھہریں جنگل پھریں آپ کو پتا چلے کہ جنگل اللہ آریا کیا اور عام شہری آریا بچوں بھئی ان سے جانے کہ ناظرین اب ہمیں آپ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رگ گیا موسیقی 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 درختوں ہم کو درختوں کی طور بات کری رہے ہیں ساتھ ہم یہ بچھا رہے ہیں کہ پودے بھی لگائیں اور اپنے محول کو خشکبار بنایں ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ استرولوجس بھی ہیں تو ان سے یہ بھی جانے کہ جس طرح ملک کے حالات چاہر رہے ہیں بہت زیادہ کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا پیڈکشن دیتے ہیں آسمان اس وقت اتنا امپورٹنٹ سال اس کو میں نے تین فیز میں ڈیوائیڈ کیا تھا پہلا فیز تھا مارج تک انسرٹنٹی چلی پھر ایک چھوٹا سا فیز نارمل چلا پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مئی جون جائے یہ جو کافی ٹاف ٹیم لے گا باقی یہ دماغ کے اشارت دیں یہ وہ اب فائنل رون چلنا ہے فائنل رون چلنا ہے ہمارا بیس ستمبر سے لے کے بیس نومبر تک کے دن یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ کافی آپ کو انسرٹنٹی بھی نظر آئے گی چینجز بھی نظر آئیں گی الٹیمیٹلی جو اینڈ زلٹ ہوگا وہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ لوگ سارے اتنے خوش ہوں گے کہ اتنی مشکل سے ہم گزریں اور ہمیں کیا مل گیا بڑے بڑے مسئلے حال ہو جائیں گے بڑے بڑے مسئلے سلوشن حال ہو گا انڈیا کو طرف سے بھی آپ کو اچھی خبر ملے گی ہمیں یہ بتا دوں گی یہ جو ہمارا کشمیر علیہ مسئلہ ہے یہ چھیڑا ہوا ہے یہ کہتے ہیں جب بیمار بندہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کٹ لگا وہ کٹ لگا ہے یہ تو کھول لیا ہے اب یہ اندر سے ٹیومر کٹنا ہے کٹ کے پر سٹیچنگ لگنی ہے اکتوبر میں اور پر نومبر میں مریض باہر نکلے گا انشاءاللہ تو یہ آپ کو بڑے اچھی خوشکبری ملے گی بٹ میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا سا عمل سے چلیں اب بھی گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کریں آپ کو انڈ ریزلٹ بہت اچھا نظر آگیا بینگ اسٹرالوجر بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ تین چار مینے مارے اچھے گزر گئے آپ کو ایک دم آپ کو اچھی خبریں اور خوشحالی نظر آنا چروہ جائیں اوہی نا آپ ایک امید ہے کہ اب کیونکہ مشکل حالات واقعی ہم بہت زیادہ مشکلات کاٹ رہے ہیں ہم بہت سارے پرابلم سے پچھلی حکومت بہت سارے پرابلم سے پچھلی حکومت بہت سارے چیزوں کو کور کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں ابھی ایک فلاڈکار سسٹم شروع ہو گیا انڈیا نے بغیر بتائے وارننگ بھی ہے وہ پانی چھوڑا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ آپ مینٹری پرپیر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں آئیں گی لیکن یہ ساری ہنڈل ہوں گی پرپر طریقے سے لیکن جیسے اکتوبر کا مینہ آف ہوگا آپ کو سکون تھنڈی آوال نہیں چلنی شکریہ جیسے گرمی ملتان میں بادل آجے تو سارے ایک دم ان کے چلے تو یہ اس طرح کا موڑ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے بہت ساری دعائیں پورا ملک اس ٹائم جو ہے ٹف ٹائم اچھا جس طرح سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ایک تو اپنے پریڈکشن ملک کی حالات کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا بہت سارے لوگوں میں ایک سوال اٹھتا ہے سب سے پہلے اسٹرولوجی کا کیا کنیکشن ہے کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا اب بتا لوں اسٹرولوجی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھتا ہے جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے آپ وہ سمندر کے پاس بیٹھے ہیں تو مدو جذر کا نام سمندر ایسے ایسے کر رہا ہے ایک لہر چاہتی ہے لہر ہوتی ہے اس کی اثرات آپ کے سمندر پہ چاہتی ہے وہ اگر سمندر پہ اثرات ہے تو آپ کے اوپر بھی اثرات آ رہے ہیں اب بعض دفعہ دیکھتی ہوں گی کہ ایک دم کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ رپریشن میں چلی جاتی سیڈ ہو جاتی اور بعض دفعہ آپ اتنے کیکے لگا رہی ہوتی کہ وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی ہے ایسے دل کر رہا تھا گنگنانہ بھی شروع کر دیا گانا بھی شروع کر دیا اگر چاہے بنا رہی ہیں تو ٹون ہی بدلی ہو کوئی بے وجہ ہی آپ ہنسری ہوتی ہے اگلا بندہ دیکھ رہے تھے اس کو کیا ہو گیا یہ ساری یہ انفیونس آف مومنٹ آف یہ سٹارز جو ہے ہم نو سیارے لیتے ہیں سن مون اس کے بعد مریخ جیسے کہتے ہیں وہ مارس اس کے بعد مرکری وینس اور سیٹرن جیوپیٹر اور راہو راہو اور کے تو یہ نو سیارے ہیں جو آپ کے زمین کے ازگید گھونگتے ہیں اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ آپ کی زمینی علاق پہ آپ کے ہر آنی چینل چیز پہ پڑھتے ہیں اب جب جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس دن وہ جو سٹار کی پوزیشن ہوتی ہے جیسے ابھی فواد صاحب نے بتایا کہ چاند جو انہوں نے اگلے پانچ سال کا بتا دیا ہے کہ اید اس دن ہوگی اور یہ بلکل صحیح ہے ان کی قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا کہ ہم نے راستے مکر کر دی ہیں اور آپ نے وہ سرکل میں گھومتا ہے چاند اور ایک اینچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا بلکل ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک فکس نظام بنایا ہوا اسی طرح ان کی مومنٹس ان کا ٹائم ان کے ہار چیز جب آپ پیدا ہوا بچہ تو اس وقت اس کی پزیشن کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کا نیٹل کا اس کا ہاروس کو وہ بارہ گھار ہوتے ہیں اور بارہ گھار میں وہ ہم سٹار لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سٹار رکھتے تو نہیں ہیں وہ گھومتے جاتے ہیں گھومتے جاتے ہیں وہ کس خانے میں کس ہوس میں آئے اگر تو وہ جوپیٹر کی ٹرائن میں آئے تو آپ کو فیدے آنے شروع جاتے ہیں اگر وہ نیگٹیو میں آئیتے ہیں مارس اگر راہو کے نیچے آئے جیسے پچھلے مہینے جو تھا نا مارس راہو کے نیچے تھا تو ڈسٹرکشن چاہتے ہیں اور جس بندے کا مارس آئے اس کو یا تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا یا ہارڈ اٹیک ہوتا ہے یا فرنانشل لاسز ہوتے ہیں اچھا اب میں میں آپ کو یہ آپ کا حرس کو بنا ہوں گا اگر فرض کریں میں آپ کو نیگٹیو چیز دیکھتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا آسمان یہ ہو جائے گا یہ غلط ہے یہ ایک ایتکس کے خلاف ہے ویسے بھی ہم اللہ تعالی اسلام میں آپ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالی کی ذات کو جانتا ہے ہمارا رول وہی ہے جو ڈاکٹر کا رول ایسی جی صرف ڈاکٹر پڑ سکتا ہے لوہے کلم آپ کی دیسنی لوہے اس نے لکھ دی گئی ہے اب اس ڈاکٹر کو پڑھنا ہے وہ آپ نے اللہ تعالی نے لکھ دی اب اس کو پڑھنے کے لیے سپیشلس چاہیے اب اگر آپ ایسی جی لے ایسی جی پروفیسر دیکھے گا اور رنگ میں دیکھے گا سسٹر پروفیسر دیکھے گا اور رنگ میں دیکھے گا اور ایک ہوس جابین دیکھے گا تو اور رنگ میں بلکل ایسی تو مارکیٹ میں آپ کو ہوس جابین ملنے گے ہوس آپ ملنے گے بلکہ وہ بھی نہیں ملنے گے وہ پیرا سٹاف نہیں ہوتا رہے وہ ملے گا وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو بڑا وہ لوگوں کو پھر اس کا فیدہ بھی اٹھاتے ہیں مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیل کے پیسے بھی کماتے ہیں لیکن وہ اس کو پڑھنا حاصل چیز انٹرپٹیشن میں اس پہ ایک مثال دوں گا ایک پندت تھا اس نے اپنے بیٹے کو یہ علم سکھایا تو اس نے کہ بیٹا ادھرال میں تمہارا ٹیسٹ لوں اس نے اپنے اوٹھی تار کے چپ کر کے اپنے رکھ اور ایسے پکڑے مجھے بتاؤ میری انگلی میں کیا ہے اس نے صاحب لگایا سارا کہتا ہے گول چیز ہے کہتا ہے بیٹا اس میں سراخ بھی ہے بیٹا انگلی بتاؤ کیا چیز کہتا ہے چکی کا پاٹ اتنا بڑا ہوتا اس نے کھ تھپڑ لگایا کہتا ہے بے حقوف عقل سے کام لگا چکی کا پاٹ میرے ہاتھ میں آسکتا تو انٹرپٹیشن is the main بیٹا آسکتا 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 بڑا آسکتا 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 دیکھیں یہ اگلا جو آفتا آپ نے بڑا متاہت ہیلماٹ پین ہیلماٹ پین اور اگر گاڑی چلاتے تو اوورسپیڈنگ موبائل نہیں سننا ایک ایک احطیات جو چند احتیاطیں جو آپ چاہ رہیں جو آپ کو سیف کر سکتے ہیں ایک مثال ابھی میں نے آپ کو آف دیر کارڈ سنائی تھی تو میں آپ کو یہاں ریپیٹ کر دوں آپ بڑی گاڑی چلا رہی ہیں کانوں میں وہ یہاں ڈیک لگایا ہوا ہے اور سنتے جھومتے ایسے سے گانیں جو اور سپیڈ پہ جاری ہیں راستے میں ایک آشارہ دیتا ہے بندہ روکتا ہے آپ کو کہتا ہے آسما آگے پول ٹوٹا ہوا ہے ہاں ایک آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ کنٹرول کریں گی اور اس وقت تک انتظار کریں گے کہ پول آجائے مطاعت ہوکے دیکھیں گے پول ٹوٹا ہوا بڑے ایک سائٹ سے ہوکے گزریں گے اگر آپ کو نہ بتایا ہوتا تو آپ نے جا کے ٹھوک دینا تھا بہتکل ایسی ہے یہ اسٹرالوجی کا فرہ ہے اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں میرا جو میں نے اس پر سرچ کیا میں نہیں پروفیشنل میں ہم لوگوں کو نہیں ملتا بہت چاند لوگ جو کبھی ہیں میں نے دیکھا وہ ہی لوگ مل پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رینمائی دینی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تطبیر کر میں تقدیر بتا بانہ ہلا بانہ بانہ بنا بہتکل ایسی ہے ٹھیک ہے نا تو اسٹرالوجی میں اس کو یہ نہیں آپ اس پر نہ کہے کہ کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ اچھے جینون اسٹرالوجر سے ضرور ملیں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں اپنے سپاؤس کے بارے میں پوچھیں اس میں وہ آپ کو بڑا اچھا گائیڈ کرے گا کہ آپ میں یہ نقص ہے یہ آپ کا temperament ہے یہ آپ کا lose area ہے یہ آپ کا poor area ہے جہاں پہ آپ نے نیچے ہو کر چلنا ہے یہاں پہ آپ نے compromise ہے بیٹا آپ کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس کو آپ نے انجینئر بنانا ہے یا اس کو مارکٹنگ کا بچہ ہے یا یہ وکیل بن سکتا ہے یا جدوشری کا جا سکتا ہے لہذا وہ بچے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری بنانا ہے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن ساری عمر پستا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروفیشن پھر آپ کی اس باڈی کا کوئی نہ کوئی ویک پورشن ضرور ہوتا ہے تو وہ بتا دے گا کہ یہ آپ کا پاؤں ہمیشہ ہٹ ہوگا ناکھن بڑھانا نہیں ہے ٹھوڑا لگے گا آپ میرے تو ناکھن میں اکثر ہو کرتے ہیں مجھے تو ہمیشہ چھوڑ پاؤں پہ لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اسٹرولوجر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کانسلنگ کر دے گا کہ مثلا میں ایک سن نیکٹیو ہے جب سن نیکٹیو ہوتا ہے تو عورت کے خامن سے اتنے اچھے تلقات نہیں رہتے ہیں اس کو فیور نہیں ملتی وہ میچ ڈال لیتی وہ اکثر میں نے ایک چیز دیکھی اس کو کہنا بی 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 بیٹا آپ نے اپنے میاں کے ساتھ الجنانے اس سے سن لینا ٹیمپریری فیز ہوگا آپ اپنی میک یور لائف سکسسفل کوئی بات نہیں ہمارا معاشرہ مرد ڈومینٹڈ ہے برداشت کر لینا اسی طرح بندے کے مارے میں مون نیگٹیو ہونا اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا اپنی میسیس کو ٹائم دینا اپنے اس کو لے کر چلنا وہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے جب راہو ہوتا ہے یا کوئی بیڈ فیز بنتا ہے وہ ایک دم کلیش آجاتا ہے اور پھر اتنا لوگ اس کو سولا نہیں کراتے لوگ ان کو اور اوپر خائی آرٹیں ڈال کے آگ لگاتے ہیں اچھ میاں بھی یہاں تو تعلق واقعی ایسا ہے میں نے بڑی سرچی ہے دیکھا جائے تو بہت مصموت رشتہ ہے اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو بہت ہی نازک رشتہ ہے اور چھوٹی سی باتوں پہ آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے میں نے اپنے ایکسپریمنٹ کیے تھے میں نے کافی اس پہ سکسٹی ایکسپریمنٹ کیے فیفٹی نائن ڈیوورس رکی اچھا ایک کہہ کروائی اچھا یہ کرا دیں یہ نہیں چلیں یہ اس کو چھوٹیں میں چھوٹیں اچھا اس پہ مزید ہم بات کریں گے نازی ربی ہمیں آپ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی مزدار گفتگو چہر رہی ہے بریک میں بھی ان سے جو ہے اسٹرالوجی کے معاملے میں اچھا لوگ بڑے ہو جاتے ہیں فوراں ایک منٹ سے پہلے اگر آپ کا سٹار جن کے سٹار ہوں جن کے سٹار ہوں جن کے سٹار ہوں جن کے سٹار ہوں سب سے پہلے مجھے یہ تجسس ہوتا ہے کہ سکارپین کے بارے میں کیا کیا ہے سکارپین کے بارے میں کیا مشہور ہیں کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہر سٹار کا اپنا سائن ہے اور اپنی چیزیں ہیں وہ اسی کے مطابق جو ہے اچھا لوگوں کا بڑا ہوئے ہوتا ہے اگر تھوڑی سی بات ایک سٹار میں ہے آپ جانتے ہیں تو وہ اپنے پر ہامی کر لیتے ہیں میرے سٹار میں یہ چیز ہے اور میں ایسا ہی ہوں دیکھیں یہ علم جو ہے نا یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ کہلیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ سٹڈی کر کے اور وہ پر کے اور وہ اس کو کر کے آپ کا ایٹیچوٹ دے اس پوزیشن میں کیا ہوتا ہے میں نے ابھی اسٹالوجی سیکھی اس کے بعد میں نے بھی اس کی بڑی سٹڈی کی اور کئی نئی چیزیں نکال لیں ایونٹس دیکھیں کہ کس اینگل پہ کس ڈگری پہ کیا حالات کیسے ہو جاتے ہیں یہ ایک تجربہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائے تو وہ کہے گا سٹیپتوسکوپ لگا کے دیکھیں کہ آپ کی کمرے میں کارپٹ ہے اس کو نکال دے نہیں تو آپ کو دھما ہو جائے گا یہ پرڈکٹڈ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کل یہاں پہ بارش ہونی ہے ایت کے دن یہ تھا کہ تھنڈر بھی ہوگا ٹھیک لاہور میں تو میں اس وقت سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ بارش دو رہی ہے تھنڈر ایک دم بات نہیں ہے گھر جوڑی ہے پہ دوسرا دم آکات وہی جو پیڈکشن ہوتی ہیں موسم کو لے کر اب جی مون سٹارٹ ہو رہا ہے بارشی ہو رہے ہیں بارشی ہو رہے ہیں نمبر تین جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ الٹراسون کر کے کہتے ہیں لڑکا ہوگا حالانکہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہے اس پرڈکشن ان دی بیسیس اوپ ڈی سینٹفیک نولیج ٹھیک ہے جو لفظ جب بھی آپ سینٹفیک کوئی بھی ہائپو تھائیسیس بناتے ہیں اور آپ ایک مضروفے پہ کام کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا یہ بھی پرڈکشن ہے تو آپ اس کو اس سلسلے میں نہ لے کے جائیں کہ یہ ہونا ہے گناہ نہیں ہے یہ سب بیسیکل اگر آپ نے ہاتھ دکھا دیا جیتاں وہی بات ہم کر رہے تھے کہ اسلام میں آیا کہ یہ چیز جائز ہے کہتے ہیں ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے ہاتھ کی لکیریں جو ہیں نہیں بلکل صحیح ہے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ہاتھ کی لکیروں میں ہیں بلکل تو وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہیے آنے والے اکل کے بارے میں نہیں آپ کو جاننا چاہیے پریزرین کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے بس جو ہے اس کو اسے رہنے لے ملک صاحب تھے میں یونیورسٹی کے پروفیسر وہ مفتی ممود صاحب کے پاس گئے ان کو کہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آر دیکھنا ہے کہانا شرک ہے تو مولانا صاحب نے سار علاقے کہا انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی تو یہ کسی مقصد کے تحادی بنائیں کہتے ہیں آپ اس حد تک پرڈکٹ کریں کہ شرک کا غمان نہ ہو آپ اتنا کھل کے پرڈکشن نہیں کہا کہ آپ نے کل مر جانا ہے یہ بہت بڑی کہہ لیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ تو شرک بھی ہوگی وہ بندے نے تو نہیں مرنا تب بھی مر گیا اچھا میں نے ایک یقین کہیں کئی ہاتھ دیکھے میرے ایک دوست تھے روڈ ایکسڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی جب اس کی ڈیتھ بارڈی وہاں سے اٹھا کے ہسپیٹل لے کے گیا تو میں نے اس کا آہات دیکھا تو اس کی عمر سو سال ہونی چاہیے تھی اور کئی بندے ایسے ہیں جن کی زندگی آہات دیکھیں تو پچیس سال عمر ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں سو سال تو کبھی وہ انتہائی غلط اسٹالوجر ہوگا غلط وہ بندہ ہوگا جو کہے گا آپ کی تو لائف لائن ہی چھوٹی ہے اور آپ کی تو عمر چھوٹی ہے یہ غلط ہے غیب کا علم موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ لہذا جو آپ کی زندگی کی پرڈکشن کرتے ہیں اس کو بے شک آپ ایک موہ پر تھپڑ بھی مارتے ہیں کہ تو کون ہوتا بتانے باتا بے کل یہ زندگی موت کے فیصلت ہوتا ہے اور میں نے جیسے ابھی بتایا کہ میں آگے کہا دوں کہ آپ کی گاڑی پول کے نیچے گر جائے گی تو یہ بھی شرک ہے بے کل ایسے میں نے آپ کو صرف کہا کہ آپ نے کہنا متاہت رہنا پول ٹوٹا ہو بس یہ ایک احتیاط کے لئے کہا آپ کو تھوڑی سی بات داتا ہوں میں میرے جڑواں بھائی ہم دونوں جڑواں بھائی وہ تین گھنٹے مجھ سے بڑے تھے ڈاکٹر رکھون نے پی آئی ٹی کی تھی میں نارمل اجمل تو وہ اکثر ہم دونوں بھائی ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اچھا جب بھی غلط وقت آتا تھا تو میں وہ کہتا تو سٹون پہن لے میں اس طرح دیکھتا ہم اس وقت بھی ان کو ایکسیدنٹ ہوا اس دن میں صبح ان کو فون کیا میں نے کہا آپ نے آج چھٹی کرو نہ جاؤ بات دوند بہت ہے کہتا نہیں نہیں میں چل جاؤں گا وہ گئے ہیں شکرپورا ٹھک کہلاتے ہیں اس کے بعد 2015 میں وہ میٹر کے ٹینڈ کر کے جا رہے تھے تو ان کا ڈرائیور نہیں پہنچا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا اکمل یہ آج کل ویسے بھی تو انٹری کنڈیشن ٹھیک نہیں درائیور کا انتظار کر لو نہیں آگیا ڈرائیور آگیا چلے گے اور اس کے بعد وہ آگے موٹسیک ہوں ایک دام آیا اس کو بچاتے پر گاڑی رول ڈاؤن کا اور ان کی نیک کی انجری ہوئی سپائنل کارڈ ڈیمیج ہوئی وہ پھر آفٹر فور منتھ وہ سپائر ہو گئی چھوڑ کے چلے تو یہ چیزیں ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا میں یہ ہوں گا لیکن یہ اللہ تعالی کے ساری چیزیں لکھی ہیں لیکن کسی کو پرڈکٹ کرنا یہ کہہ کہ کہ تمہیں ایسے ہوگا یہ شرک ہے آپ دیکھیں ہاتھ کی لینے میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی مٹھیاں ایسے ہوتی ہیں اگر ماں اس کی مدر اس پاسنگ تھوہ ورس کنڈیشن جیسے ساسس منا ہوتا اچھا گھرا تو اندر بچے کے اس کی مٹھیاں ایتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں اکڑ جاتی ہیں اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لینے بڑی موٹی اب اکثر غریب آدمی کی لینے بڑی موٹی موٹی دیکھیں گے بڑا وہ بڑے ہوں گی موٹی سی کیوں اس کی ماں اس پاسنگ تھوہ ہارڈ شپ تو وہ بچے پہ بھی ہے وہ لینے آپ کی بنی ہیں اس سے بنتی ہیں اور اگر آپ کسے بہت ہی کھنڈے گار کے امیر گار کے بچوں کے اگر آپ دیکھیں بریک بریک لینے ہوں گی ہیں لینے ہوں گی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں یہ ڈیسٹنی بنا کے بھی اب اس کو پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے اب آپ ایک لائف لائن کو دیکھیں سب موسکری تو لوگ کہتے ہیں کہ بتا دو کتنی شادیاں ہیں یہ غلط ہے غلط ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائف لائن نہیں ہے یہ ہیلتھ لائن ہے یہ جو مہین میں آپ کہتے ہیں اور یہ اس کو ہم ہیلتھ لائن کہتے ہیں ساتھ اس کی آپ کی لائن جسے کہتے ہیں ریزر کی لائن ٹھیک ہے تیسری دماغ کی لائن چوتھی دل کی لائن میں ہی اپنے آنکھیں دیکھنے لگی ان چاروں لائنوں کو ملا کے پڑھیں تو تب آپ کی ایکزیکٹ ریڈنگ نکلتی ہے آپ ایک لائن دیکھ کے فٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں ہاتھ دیکھ کے فٹ آ فٹ بتانے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں تو آپ جب بھی کسی سے کنسل کرنا ہے تو کسی جینویل اسٹرالوجر سے یا جینویل بندے سے کریں اور ہمیشہ اکیلے کے ساتھ کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے سپوس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ڈسکس نہ کریں نہیں تو وہ باد لڑائی بھی کروا دیتے ہیں بکل ایسے یہ بہت ساری پرابلمز آگا تھیں ایتکس کے بھی خلاف ہے اچھا تو مطلب ایس میں یہ تھا کہ آپ نے جس طرح سٹار کا آپ کی شخصیت کے اوپر جس طرح میں سکورپین ہوں تو میرا کہتے ہیں کہ انسر آپ کا پانی ہے تو مارس اگریشن کا سائن ہے تو آپ کا جو سٹار ایریس اور سکارپیو یہ سٹار ہے وہ مارس ہے یہ لوگ اگریسی ہوتے ہیں جلدی جلدی ڈسین لینے دم بولڈ ہے جیلیسی بھی فیل کر جائے جب غصہ آتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے بڑا مشکل آتا ہے سکارپیوان کو بڑا غصہ آتا ہے میرے اندر تو بے تہاش ہے اببا جی کی طرف سے بھی بڑا غصہ خاندار کی طرف سے بھی ملا ہوا ہے بلکل صحیح کہہ رہی نیاریٹیڈ بھی ہوتا ہے اس غصے کو اگر آپ آپ کا اسٹرالوج اور آپ کا اچھا ہونا تو غصے کو اس سے فیدہ ٹھوا دے گا اچھا مثلا کسی کا مون نیگٹیف ہوتا ہے تو وہ بندہ ہر وقت ڈپریس رہتا ہے بڑا سینسٹیف ہوتا ہے ہر چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دینا پاس سے کچھ گزر جائے گا یہ مجھے کیسے دیکھ کے گیا اس کا دل بیٹھنے شروع کر دینا وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہتا ہے حالانکہ جن کا مون نیگٹیف ہوتا ہے وہ بہت کریئیٹیف لوگ ہوتے ہیں اور بہت جب وہ رٹا نہیں لگاتے وہ ان کے انٹویشن ہوتی ہے دماغ میں اپنے لفظ آتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں جب تمہیں ڈپریشن ہونا تو لکھنا شروع کرو دیکھو تم کیسے یہاں جو آپ کا آرٹ ہے اس کو آپ کام کرو دیکھو آپ کا کتنا کام نکلتا ہے بلکل ایسی ہے جب آپ اپنی نیگٹیف پاور کو پوزیٹیف کام میں لے جائیں اس پاور کو یوز کر لیں آپ کے تو ریزلٹ ہی بڑے اچھی ہیں بلکل ایسی ہے گائیڈنس کی آپ کو بڑی ضرورت ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کیسا ہے یہ نہیں جیسے آج کال ہاڈ ڈاکٹر جی اچھا جی بٹا رہا جی سی سیکشن کر دیئے اور یہاں اپریشن کر دیئے میرا ایک کزن تھا تو میں نمتا تھا کہ وہ اس کو لے کے کہ کڈنی کا پین تھی اس کو کہنے لے کہ اچھا سرجن کہتا ہے اپریشن ٹیٹر میں لے کے جاؤ اس کا اپریشن کر کے دیکھتا ہے کڈنی کا اندر اس نے چیرا لگایا تو کڈنی تو اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رواج بن گیا اپریشن سرجری پروفیشن یہ وہ اب آپ یہ کسی زمانے میں ڈاکٹری کا بڑا ہاں جی بالکل وہ کہتا ہے پہلے آپ کی آپ کی نفس پکڑ کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کیا بیماری ہے اب تو خیر آپ نفس بھی پکڑ دے تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے بیماری اچھلی ہے کیا اپریشن سے پہلے سیکنڈ تھرڈ اپینین لے لیا کریں ہاں لیکن وہی نا لوگ اچھا کیونکہ ایک ایسی طرح طرح کی بیماریاں آ چکی ہیں لوگ تو پھر پتا بھی نہیں چلتا اچھا ڈاکٹر ایک چیز میں بہت آنا چاہوں گا کہ اسٹرالوجی آپ کی بیماری بھی بتا دیتی ہے ڈی جی خان میں تو میرے ایک دوست تھے آگا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے بابی بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک پوسٹنگ ہوئی دوہزار داس میں تو وہ میرے بابی ماری بہن ماری وہ دونوں مجھے ملنے آئے میرے دوست تھے تو کہتے ہیں بہن کہتی ہے کہ بھائی مجھے آج میرا بتائیں میں نے ان کا ذہچہ بنایا تو میں تھوڑا چپ کر گیا کیا ہوا بھائی میں نے کہا آپ اپنا بڑا ٹیسٹ کروائے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی طرح انکلم باکات دو بڑا ہیلڈی ہے میں چنگی ہٹی 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 میرے کیا ہون ہے اچھا میں نے کہا نہیں بہن پھر بھی آپ اچھا چار پانچ دن میں دونوں میاں بھی بھی دونوں موہ لٹکے ہوئے جو ٹیسٹ آیا نا تو پتا چلا کہ ہائپیٹیٹرز ان انیشل سٹیجز پر اور میں نے اس وقت ساد بھی کہا تھا کہ بہن آپ آگاہ صاحب سے چار پانچ مینے کے لئے دور ہو رہی ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو کبھی کیلہ چھوڑا نہیں تو میں کیسے دور ہو رہیں پھر وہ گئی ہیں اپنا لاچ کروائے چار مینے کے بعد وہ واپس آئیں تو آپ دیکھیں ان ٹائم پتا چل گئے یہ بھی کترز کی طرف سے کہ ان کا ہائپیٹیٹس کا پہلے پتا چلا کیونکہ ان کے پانچویں گھر میں مارس کے اوپر راہو آیا ہوتا ہے تو جب راہو مارس کے اوپر آتا ہے تو بلڈ کی ڈسٹرکشن کرتا ہے اور پانچویں گھر یہ اللہ حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لیور ہوتا ہے تو لیور کو پرابلم آتا ہے تو یہ بڑا کیلکوریٹڈ یہاں سے لے کہ پاؤں کے ناخن تک کا یہ علم بتا دیتا ہے کہ آپ کا مثلا اگر آپ کے دوسرے گھر میں راہو بیٹھا تو میں بغیر دیکھے کہہ دوں کہ آپ کے موں پہ تل ہوگا ٹھیک ہے جس گھر میں بیٹھا گا وہاں پہ اس کا راہو کا تل ضرور ہوتا ہے تو لوگ بڑھے راہوں ہوتے ہیں کہ میری کمر پہ تل آپ کو کیسے پتا چلا سالے جی بہت شکریہ بہت اچھا لگا بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ سارٹ میں آپ بس نورملی جواب لیکن سر کے ساتھ بڑا مزہ آیا انٹرسٹنگ باتیں تھیں بہت کو سیکھنے کو ملا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پرگیم گینگ پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ